اللہ رب العزر قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمانو سبیرو اے ایمان مالو سبر کرو جو مسئیبتیں جو پریشانیاں جو تکلیفیں تمہاری ذات پہ تمہاری اولاد پہ تمہارے اہل و ایال پہ تمہارے مال کے اوپر میں نازل کر رہا ہوں بھیج رہا ہوں جو ناموافق حالات نے تمہیں گیر رکھا ہے اس پہ اے ایمان مالو سبر کرو وصابیرو اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو ڈٹے رہو اور ڈٹے رہو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو ورابطو اور مستعد رہو اپنی تیاری مکمل رکھو یعنی ظاہری جہاد کے بارے میں یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے اور باطنی اس کے معنی یہ ہے کہ اپنی آخرت کی تیاری میں فکر مند رہو عامال میں جڑے رہو ہر پل عامال کی فکر میں رہو لعلکم طفل ہوں تاکہ تم کامیاب ہو سکو اللہ رب العزت نے اس دنیا کو دارالعزمائش بنایا ہے میں آپ ہر انسان ہر پل ہر لمح ہر حال کے اندر حالتِ عزمائش کے اندر ہے اللہ رب کسی کو دے کر عزمائش رہا ہے اور اللہ کسی کو لے کر عزمائش رہا ہے آخرت کے لیے اللہ والو جینا ہے تو ایک پل کے لیے مرنا پڑے گا آخرت میں جینا ہے تو ایک پل کے لیے مرنا پڑے گا یعنی جو جہاد فی سبیل اللہ ہے اور اس دنیا میں جینا ہے تو ہر پل مرنا پڑتا ہے آخرت کے لیے ایک بار کی موت ہے اور اس دنیا میں جینے کے لیے ہر پل جینا ہے ہر پل مرنا ہے ہر پل جینا ہے ہر پل مرنا ہے جن حضرات کے اوپر اللہ رب العزت نے ازمائشوں کا دروازہ کھولا بلاؤں کا دروازہ کھولا بیماریوں اور تکلیفوں کا دروازہ کھولا اور انہوں نے اس کے اوپر سبر جمیل کیا ایک ہے سبر کرنا برداشت کرنا اور ایک ہے سبر جمیل کرنا سبر جمیل سے مراد ہے کہ پھر رب کے گلے نہیں کیے رب کی شکایتیں نہیں لگائی تو جس کی زبان کے اوپر رب کے بارے میں گلہ نہیں آتا شکایت نہیں آتی ناموافق حالات کے اندر اس کا مطلب ہے کہ وہ سبر جمیل کا مظاہرہ کر رہا ہے تو جس نے سبر جمیل کا مظاہرہ کیا اللہ کی معبوب علیہ السلام نے اشار فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ جس کی جان پہ مال پہ اولاد کے اوپر ناموافق حالات آئے یعنی ازمائشیں آئیں میں نے بلاؤں کو وباؤں کو مسئیبتوں کو بیماریوں کو بھیجا اور اس نے سبر جمیل کا مظاہرہ کیا تو کل قیامت کے دن جب وہ میرے پاس آئے گا تو مجھے حیاء آئے گی مجھے حیاء آئے گی کہ میں اس کے لئے میزان قائم کروں یا اس کے نامائے عمال کو کھول کے بھی دیکھوں میں اس کے نامائے عمال کو کھول کے بھی نہیں دیکھوں گا کہ مجھے حیاء آئے گی تو پھر رب کیا فرماد ہے فسابی رون اجرہم بغیر حساب بے شک وہ لوگ جنہوں نے سبر کیا اللہ کے ہاں ان کو بغیر حساب کے عجر عطا کیا جائے گا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تو روایت کرتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے شاہ فرمایا کہ مدانِ معاشر میں منادی کرنے والا آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ سابرین کہاں ہیں سبر کرنے والے کہاں ہیں تو کچھ لوگ جو ہے وہ کھڑے ہوں گے تو جب وہ کھڑے ہوں گے تو ان کو کہا جائے گا کہ جنت میں چلے جاؤ جنت میں چلے جاؤ فرشتہ ان کو پکڑے گا اس جماعت کو اکٹھا کرے گا اس کو پکڑے گا اور جنت کے دروازے پر لے جائے گا تو جو جنت کا فرشتہ ہے یعنی رضوان ہے وہ ان سے پوچھے گا کہ کہاں ابھی تو میزان قائم نہیں ہوا ابھی تو حساب نہیں ہوا تو تم کہاں بھاگے آ رہے ہو تم کہاں چلے آ رہے ہو تو وہ فرشتے کہیں گے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے سابرین کے ساتھ بغیر حساب کے جنت کا وعدہ کیا ہے جنہوں نے مصیبت آئی پریشانی آئی تکلیف آئی اس کے اوپر صبر جمیل کیا تو اللہ ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دیگا اب یہاں دو تین باتیں ہیں بڑی بھاریک سی ہیں لطیف ہیں ان کو اپنے توجہ کے ساتھ سننا پھر اگلا مضمون انشاءاللہ مجھے سمجھانا اور آپ کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک بخار ہے ایک تکلیف ہے ٹھیک ہے کسی کے لیے وہ ازمائش ہے اور کسی کے لیے وہ عذاب ہے بظاہر کیا ہے وہ ایک تکلیف ہے تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ فلان آدمی یا میں حالتِ عذاب میں ہوں یعنی اللہ کی پکڑ میں ہوں یا میں حالتِ ازمائش میں ہوں مجھے یہ بات کیسے معلوم ہوگی تو اللہ لو پہلے یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ کیا جن حالات میں ہمیں گھیرا ہوا ہے جس سے آپ پریشان ہو کے پاکستان بھر سے یہاں آئے ہیں کیا ہم حالتِ ازمائش کے اندر ہیں یا ہم حالتِ پکڑ کے اندر ہیں یعنی عذاب کے اندر ہیں تو جب یہ نکتہ ہمیں معلوم ہو جائے گا تو پھر تشخیص ہو جائے گی تو جب تشخیص ہو جائے گی پھر انشاءاللہ علاج بہت آسان ہو جاتا ہے مولا علی سے حالیوں کے ایمان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ تکلیف تو تکلیف ہے پریشانی تو پریشانی ہے بلا تو بلا ہے مسئیبت تو مسئیبت ہے ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم حالتِ ازمائش میں ہیں یا ہم حالتِ پکڑ میں ہیں یعنی حالتِ عذاب میں ہیں تو مولا علی نے انشاء فرمایا کہ جب تیرے اوپر ناموافق حالات آئیں پریشانی آئیں تکلیفیں آئیں بلایں آئیں وبائیں آئیں بیماریاں آئیں اور ان حالات کے اندر تیری رجوع الاللہ بڑھ جائے اللہ کی طرف رجوع بڑھ جائے تو تُو حالتِ ازمائش کے اندر ہے اور اگر رجوع الاللہ اللہ سے تعلق اور کمزور ہو جائے تو تُو اللہ کی پکڑ میں ہے اللہ کی پکڑ میں ہے تو اللہ اپنے مقدروں کے اوپر ناز کرو کہ اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر پریشانیاں بیجی تکلیفیں بیجی اور آپ نے رجوع کو بڑھایا یہ رجوع کی ایک شکل ہے کہ آپ چل کے دارو شفا ملتان آئے ہیں کہ ہم حضرت صاحب کے پاس جائیں گے وہ ہمارے لئے دعا کریں گے کوئی ہمیں اللہ اللہ کرنے کا بتائیں گے کوئی پڑھنے کے لئے بتائیں گے کوئی ہمیں رستہ بتائیں گے کہ ہم ان مسئیبتوں سے کیسے نکل جائیں اللہ کی مدد کا نظام کوئی ہمارے ساتھ چل پڑے اور یہ حالات بدل جائیں تو آپ نے رجوع بڑھایا اپنا گھر چھوڑا کاروبار چھوڑا بچے چھوڑے دفتر چھوڑا ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی رضا کے لئے یہاں آگے تو یہ ہے حالتِ ازمائش اور جس کے اوپر ناموافق حالات آئے اگر وہ دو نمازیں پڑھتا تھا تو وہ بھی چھوڑ دی کبھی کبار پہلے خان کا آتا تھا تو وہ بھی آنا چھوڑ دیا اوہ جی میں پہلی بڑے پریشان آ اے پریشانی ختم ہو جانا دی حضرت صاحب تو پھر توڑے کول ہی میں ہونا کرنا ہے بس اے میں پریشان ہے اگر وہاں بچے ہیں یہ وجہ تو اے بچوں کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ پھر میں نے آپ کے پاس ہی ہونے تو اللہ اللہ ایسے لوگوں کو میں یہ جواب دیتا ہوں کہ جب تیری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی تو انہیں میرے پاس نہیں ہونا تو انہیں قبر میں ہونا ہے میرے پاس نہیں ہونا تو انہیں قبر میں ہونا ہے الگر وہ یہ زندگی مسائل کا نام ہے یہ زندگی پریشانیوں کا نام ہے یہ زندگی تکلیفوں اور دکھوں کا نام ہے جس دن دکھ ختم ہو گئے پریشانیاں ختم ہو گئی تکلیفیں ختم ہو گئیں ازماشیں ختم ہو گئی بس اگلا ہی لمحہ تیری موت کا ہے تو شیطان نے کتنا متمن کیا ہوا ہے حضرت صاحب میں اس جمعیرات نہیں آ سکتا یا میں آج کل آپ کے پاس نہیں آ رہا مجھے فلان پریشانی نے گیرا ہوا ہے بس وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو میں نے آپ کے پاس ہی ہونا کرنا ہے انشاءاللہ ہر جمعیرات حاضری ہوا کرے گی تو اب اللہ وہ کس ڈگر پہ جی رہا ہے کس امید پہ جی رہا ہے پریشانی ہیں تو ختم ہونی نہیں ہیں ایک پریشانی جائے گی تو دوسری پریشانی آ جانی ہے یہ دنیا دارالعزمائش ہے جب تک ہم جی رہے ہیں کوئی نہ کوئی ازمائش چلتی رہنی ہے کوئی نئی جائے گی تو پرانی آ جائے گی پرانی جائے گی تو نئی آ جائے گی تو جس دن ازمائشیں ختم ہو گئی تکلیفیں ختم ہو گئیں تو اگلا ہی لمحہ جو ہے وہ ہمارا آپ کا موت کا ہے تو خان کا کون آئے گا اللہ سے رجوع کون کرے گا تو اللہ والو خوش قسمت وہ ہیں جن کو اوپر حالات ناموافق آئے وہ اللہ سے مدد بھی مانگتے رہے اور سبر بھی کرتے رہے تو جو مدد بھی مانگتے رہے یعنی ان حالات سے نکلنے کے لیے جد و جہد بھی کرتے رہے اور سبر بھی کرتے رہے ان کے بارے میں رب نے کیا قرآن اتارا ہے یا ایوہ اللہزین آمان استعین بے صبری و صلاح اے ایمان والو سبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرتے رہو اِنَّ اللَّهَ مَا صَابِرِينَ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اب میں نے کہا تھا کہ یہاں بڑا اہم نقطہ ہے وہ آپ نے سمجھنا ہے اللہ نے جس کو رب نے صبر جمیل عطا کر دیا کسی پہ پریشانی آئی جس طرح آپ حضرات جادو کا رونا لے کر آئے مالی تنگ دفتی کا رونا لے کر آئے یا گھر میں بیماری ہیں اس کا سوال لے کر آئے کسی بھی طرح کے حالات آئے اس پہ صبر جمیل کیا اللہ کی مخلوق کے سامنے اللہ کی شکایتیں نہیں لگائی کہ ماذا اللہ اسی اللہ دا کی وگاڑے آئے گئے ہمارے گھر میں تو ایک پریشانی جاتی ہے اور دوسری آ جاتی ہے سمجھ نہیں آن دی سانو کی ہو گیا ہے ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوتی فلان کے بیٹوں کے رشتے ہو گئے ہیں ساڑے مُنڈیاں نے رشتے نہیں ہوتے فلان کی لڑکیوں کے رشتے ہو گئے ہیں ہماری بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوئے ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم نے کسی کا کیا بگاڑ ہے ہمیں سانو تے جادوی نہیں چھڑ دا اب یہ اللہ کے گلے ہیں یہ اللہ کی شکایتیں ہیں یہ بے سبری ہے اللہ بلو جو بے سبری پہ لگ گیا پھر اللہ اس کی بربادی پہ لگ گیا اللہ اس کو برباد کر کے چھوڑے گا اللہ اس کو برباد کر کے چھوڑے گا اللہ عرشوں سے آواز دیتا ہے اچھا جو میں نے حالات بیجے ہیں اس پہ تو راضی نہیں ہے اگر تیرے اندر قدرت ہے تیرے اندر طاقت ہے تو ان حالات کو بدل کے دکھا پھر اللہ والو بگڑی بننے والی نہیں ہے قیامت پہ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن بگڑی نہیں بننے والی ابھی اور اسی وقت اللہ کے بھیجے ہوئے حالات کے اوپر مطمئن ہو جو راضی ہو جو اللہ جو ہے وہ رحمت کا دروازہ کھول دے گا اللہ سلام دی کے دروازہ کھول دے گا اللہ برکت اور خیر کا دروازہ کھول دے گا حالات کو اللہ پھیرا دے دے گا ایک پل کے اندر اور دوسرا انہم کیا ملے گا یہ تو دنیا کی بات ہے نا کہ وہ اسمائش ختم ہو جائے گی یا اللہ نہ کرے ہم اللہ کی پکڑ میں ہیں تو وہ پکڑ سے ہم آزاد انشاءاللہ ہو جائے گی یہ تو دنیا کا ہے جس نے صبر جمیل کیا جس نے ثابت قدمی کا مظہرہ کیا اللہ رب العزت اس کے لیے کیا قرآن اتارتا ہے اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ پیار کرتا ہے تو جس نے صبر جمیل کیا اللہ اپنی بزرگی کی خیرات اس کو عطا فرما دیتا ہے وہ مقامِ ولائت پہ چل پڑتا ہے اللہ ولائت کا پہلا مقام اس کو عطا کر دیتا ہے جس کو بخار ہوا بخار پہ سبر کر لیا جس کو کینسر ہوا کینسر پہ سبر کر لیا جس کا کاروبار میں نقصان ہوا کاروبار کے نقصان پہ سبر کر لیا اللہ نہ کرے کوئی پیارا اس دنیا سے چلا گیا اس کی موت پہ سبر کر لیا اور سبر کون سا ہے کہ سبر جمیل کر لیا اللہ ولائت کا دروازہ کھول دیتا ہے اللہ کہ لو ولائت کا دروازہ ازمائشوں میں سے گزرنا کامیابی کے ساتھ گزرنا اس پہ کھلتا ہے ولائت کا دروازہ وظیفوں سے نہیں کھلتا اے مسلمان ولایت کا دروازہ وظیفوں سے نہیں کھلتا اب یہاں ایک اور نقطہ ہے بڑا اہم اس کے بعد مضمون آسان ہو جائے گا جس نے پرشانیوں کے اوپر تکلیفوں کے اوپر ازمائشوں کے اوپر صبر جمیل کر لیا اللہ دنیا کی تکلیفیں بھی ختم کر دے گا اور آخرت کا میں نے کیا بتایا ہے کہ اللہ ولایت کا دروازہ کھول دے گا اللہ اس کو اپنا برگزیدہ بندہ بنالے گا اپنے مخلصین میں اس کو شامل کر لے گا کس کو جس نے صبر جمیل کیا اور اگلا درجہ کیا ہے کہ جس کے اوپر پریشانیوں آئیں تکلیفیں آئیں ازمائشیں آئیں بیماریں آئیں اس نے صرف صبر نہیں کیا بلکہ اللہ کے بیجے ہوئے حالاتوں کو یوں گلے لگایا جیسے نعمتوں کو خوشیوں کو گلے لگایا جاتا ہے جو اللہ کی رضا پہ دل سے راضی ہو گیا اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے اور اپنے محبین میں شامل کر لیتا ہے پھر قرآن اتارتا ہے ان اللہ یحب السابرین کہ اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے ہاں ہون کی کرنا ہے طبیز لینا ہے کہ صبر کرنا ہے بس اینی گالت سے ڈنگ نکل گیا اتنی بات آپ کو کسی نے سمجھائی نہیں ابھی میں چار لفظ بول لے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی آگئے ہیں اور الحمدللہ فقیر کی بات اللہ نے دل میں اتار دیا آپ کو سمجھ آگئی ہے کہ میرا رب میرے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا میں زیادتی کیے جا رہا ہوں میرا اللہ تو کریم ہے میرا اللہ تو کریم ہے اللہ ہی مجھے بنانے والا ہے اللہ ہی ان حالات کو بھیجنے والا ہے اللہ سے بڑھ کے کوئی کریم نہیں ہے اللہ سے بڑھ کے میری کوئی تقدیر لکھنے والا اچھا نہیں ہے تو جو اس نے لکھا ہے وہ اچھا ہی لکھا ہے کیوں اللہ میرا میرے حالات نہیں اللہ میرا دل پھیرنا چاہتا ہے اللہ صرف مجھے اس دنیا میں سکھی نہیں رکھنا چاہتا اللہ آخرت میں مقام دینا چاہتا ہے اللہ آخرت میں مقام دینا چاہتا ہے اب اللہ بلو صبر جو ہے وہ تین طرح کا ہے آج اصل ہمارا موضوع یہ ہے میں ساری بات کر کے آپ کو یہاں تک لے آیا ہوں صبر کتنا ہے تین طرح کا یہ آج آپ نے یہاں سے بات لے کر جانی ہے جب یہ آپ کا سمنا ہوگا اس طرح کی عزمائشوں کے ساتھ تو انشاءاللہ لزیز پھر یہ فقیر یاد آتا رہے گا آپ سے خطا انشاءاللہ نہیں ہوگی صبر کتنی طرح کا ہے تین طرح کا پہلا صبر ہے کہ مال اولاد جان کے اوپر مسئیبت آئی اس پہ صبر کرنا بولتے جاؤ پہلا صبر کیا ہے جان مال اولاد اہل و ایال جو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے جو یہ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر مسئیبت آئی تو اس کے اوپر صبر کرنا یہ صبر کا پہلا درجہ ہے یا صبر کی پہلی قسم ہے دوسرا صبر کیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی عطاق کرتے ہوئے جو مخالفت کا سامنا کرنا پڑے زمانے کا یا نفس کا یا شیطان کا اس کے اوپر صبر کیا تو یہ صبر کا دوسرا درجہ ہے یا صبر کی دوسری قسم ہے ہو گئی تیسری کیا ہے گناہ کرنے کا موقع ہے گناہ کرنے کی طاقت ہے گناہ نہیں کیا گناہوں کے اوپر معصیت کے اوپر صبر کر لیا تو یہ صبر کا تیسرا درجہ ہے یا صبر کی تیسری قسم ہے صبر کے پہلے درجہ پہ کیا ملتا ہے صبر کے دوسرے درجہ پہ کیا ملتا ہے اور صبر کے تیسرے درجہ پہ کیا ملتا ہے پہلے میں حدیث کو بیان کر دیتا ہوں پھر ایک ایک مثال دوں گا تو انشاءاللہ ساری کہانی آپ کے اوپر کھل جائیں گے صبر کی پہلی قسم کیا ہے کہ مسئیبتوں کے اوپر جان مال اولاد کے اوپر جو پریشانیاں آئیں ان کے اوپر صبر کرنا اللہ نہ کرے ہمارے اوپر تکلیفیں آئیں مسئیبتیں آئیں پریشانیاں آئیں جس طرح میں نے ابھی آپ حضرات کو جنجوڑا کہ کوئی جادو کے لیے آیا ہوا ہے کوئی مالی تندستی کے لیے آیا ہوا ہے کوئی گھر میں بیماری ہے اس کے لیے آیا ہے یا کوئی خود بیمار ہے اس کے لیے آیا ہوا ہے کوئی بچیوں کے پریشتوں کا مسئلہ ہے اس کے لیے جو آیا ہوا ہے تو جس نے جان مال اولاد کے اوپر تکلیفیں آئیں اس کے اوپر صبر کیا تو اللہ کے مابوب علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ اللہ اس کے تین سو درجات کو بلند کر دے گا اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا کہ ایک درجے کا دوسرے درجے کے درمیان فاصلہ کتنا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ جس طرح زمینوں آسمان کے درمیان میں فاصلہ ہے اتنا ایک درجے کا دوسرے درجے کے درمیان میں فاصلہ ہے آج جادو چلا ہے تو اللہ کے نہیں بول رہے نہیں بول رہے تویز لینے آئے ہو جادو چلا ہے تو اللہ کے عمر سے پریشانیاں آئیں ہیں تو اللہ کے عمر سے کاروبار میں نقصان ہوا ہے تو اللہ کے عمر سے اب رب کیا قرآن اتارتا ہے مَا أَسَابَ مِن مُصِيبَتٍ اِلَّا بِعِذْنِ اللَّهِ جو بھی تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے اللہ کے عمر سے آتی ہے وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ يَحْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ جو لوگ پھر ایمان لے کر آئے جنہوں نے سبر کیا مصیبتوں کے اوپر اللہ پھر ان کو رہیں دکھاتا ہے کہ دارو شفا چلا جا اللہ ان کو رہیں دکھاتا ہے غوثِ پاک کے پاس چلا جا اللہ ان کو رہیں دکھاتا ہے شیخ علی السلام کے پاس چلا جا اللہ انہیں رہیں دکھاتا ہے کہ فلان ڈاکٹر کے پاس چلا جا اللہ انہیں رہیں دکھاتا ہے کہ فلان دوست کے پاس چلا جا اللہ انہیں رہیں دکھاتا ہے کہ تیری کہیں بھی بگڑی نہیں بننی تو میرے کملی والے کے پاس چلا جا تو جو مصیبتوں کے اوپر سبر کر لے گا پھر اللہ رہیں کھولے گا اللہ ہدایت دے گا اور جو مصیبتوں کے اوپر سبر نہیں کرے گا کبھی ادھر بھاگے گا کبھی کرنٹ شاہ کے پاس کبھی اگیشہ کبھی کھبیشہ کبھی طویز دبا رہا ہے کبھی لٹکا رہا ہے کبھی جلا رہا ہے کبھی طریقے کے ساتھ کھانے میں ڈال کے پلا رہا ہے جو ان کاموں میں لگ جے گا کہ میرے حالات بدل دیں گے تو رب نے کیا قرآن اتارا تم جو مرضی تدبیریں کر لو تم رب کو عجز نہیں کر سکتے اللہ کو چھوڑ کے یاد رکھو تمہارا کوئی دوست نہیں ہے تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے کسی نے کام نہیں آنا جو میں کہتا ہوں نا جڑے اچھے پکھے اور اور بھی پکھے جہاں مرضی چلے جاؤ غوث پاک کے پاس چلے جاؤ یا میرے لجبال کملی والے کے پاس چلے جاؤ روزہ رسول کے سامنے بھی گڑ گڑاؤ گے تو ملنی کائی شئے نہیں ہیں کعبہ کی چوکھڑ پکڑ کے بھی مانگو گے تو ملنی کائی شئے نہیں ہیں جب تک اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہوتے اللہ کی رضا پہ راضی ہو جو یہی پہ اپنے مقام پہ راضی ہو جو اللہ پل بار میں حالات کو بدل دے گا اللہ پل بار میں حالات کو بدل دے گا اور جو میرے آپ کے اوپر تکلیفیں آئی ازماشیں آئی ہیں مصیبتیں آئی ہیں جن کی وجہ سے یہ محفل جمعی ہیں رب کیا فرماتا ہے یہ تیرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اور تو مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں نے ماذا اللہ اللہ کا کیا بگاڑا ہے تو اللہ کو یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے ہمارے سے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایک پریشانی آتی ہے وہ جاتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے تو رب قرآن میں کیا فرما رہا ہے یہ جو تیرے اوپر مسیبتیں آتی ہیں یہ تیرے عامال کا نتیجہ ہے تیری اپنی کمائی ہے ابھی تو تیرا رب بہت سے گناہوں پہ درگزر کر جاتا ہے ابھی اور اسی وقت تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے جن حالات کے اندر اللہ نے رکھا ہے اس بے قراری سے نکلا اس کے اوپر راضی ہو جا اے اللہ تُو نے جادو بھیجا ہے اے اللہ تُو جادو نام بھیجتا مجھے ٹرک کے نیچے دے کے مار دیتا تو کون سی زمانے میں عدالت ہے میں تیرے خلاف مقدمہ کرتا میں کس کے در پہ جا کے روتا کس سے مدد مانتا تُو میری جوان اولاد واپس لے لیتا تو میں کیا کرتا تُو میری بیوی واپس لے لیتا تو میں کیا کرتا تُو میرا چلتا ہوا کاروبار واپس لے لیتا تو میں کیا کرتا تُو میری اولاد کو نہ فرمان کر دیتا تو میں کیا کرتا تُو فصل پکی ہوئی ہے اولے برسا دیتا تو میں کیا کرتا میں کیا کرتا کوئی میرا مددگار نہ ہوتا اے اللہ جو تُو نے مصیبت بھیجی ہے اے اللہ بہت تھوڑی ہے میرے گناہ تو بہت زیادہ ہے تکلیف بہت تھوڑی ہے میرے گناہ بہت زیادہ ہے اللہ بلو یوں رب کے سامنے گریا کر کہ اس کو منالو ابھی اور اسی وقت اللہ حالات کا پھیرا دے دے گا اللہ حالات کو بدل دے گا کیوں اللہ اس انتظار میں ہے کہ میں نے تیرے حالات نہیں بدلنے میں نے شافی کے در پہ بھیجا ہے میں نے بیس سال تجھے انتظار کروایا ہے کسی کو میں نے پچی سال انتظار کروایا ہے کسی کو میں نے دس سال انتظار کروایا ہے تو میں نے انتظار اس لیے نہیں کروایا کہ میں نے تیرے حالات بدلنے ہیں میں نے انتظار اس لیے کروایا ہے کہ میں نے تیرا دل بدلنا ہے میں نے تیرا دل بدلنا ہے میں نے دل بدلنے کے لیے تجھے پچیس سال لٹکا کے رکھا ہے دس سال لٹکا کے رکھا ہے کیا تیری اولاد کو میں نے نافرمان کر دیا تو میرا مقام بڑھ گیا میں نے تیرا کاروبار تباہ کر دیا تو کیا میرے خزانوں میں زیادتی ہو گئی میرے خزانیں بڑھ گئے کیا میں نے تجھے بیمار کر دیا کیا میرے پاس شفا کے خزانے ختم ہو گئے تھے نہیں نہیں میں آخر میں تجھے اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ تُو آش کھر اٹھے تُو جہے سارے غموں سے میں آزاد کر دوں گا صرف دنیا میں غم دے کے میں اپنوں کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں میں اللہ والوں کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں دنیا میں تجھے غم نہ دیتا تُو شافی کے در پہ نہ آتا تُو کسی اللہ والے کے در پہ نہ آتا تو یہی طویز داگہ گھر میں کرتا رہتا زمانے کے سم نے میری شکایتیں کرتا رہتا یوں ہی تو جہنم کے گڑے میں ادھر جاتا پھر تیرا کوئی پرسان حال نہ ہوتا لیکن میں کروں تو کیا کروں میں نے اپنے محبوب کے ساتھ وعدہ کیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْدِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا سونیا سارا زمانہ مجھے راضی کرتا ہے میں نے خدا ہو کے تجھے راضی کرنا ہے اب میرے حضور کا عمد ہی جہنم میں جائے گا تو میرا کملی والا کیسے راضی ہو اسی تیار نہ کیتا وعدہ نبان دے اس لیے میں غم بیج رہا ہوں اس لیے میں تکلیفیں بیج رہا ہوں کسی کا کاروبار اجاڑ کے کسی کی صحت اجاڑ کے کسی کی اولاد کو اجاڑ کے کوئی نہ کوئی غم کوئی نہ کوئی تکلیف دے کے میں اپنی طرف متوجہ کر رہا ہوں تو اللہ والو جس نے دنیا کی مصیبتوں کے اوپر جان مال اولاد کے اوپر جو تکلیفیں آئیں اس پہ سبر کر لیا تو اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اللہ اس کے تین سو درجات کو بلند کر دے گا ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ کتنا ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان میں خلا ہے یا فاصلہ ہے پہلی بات دوسری بات کیا ہے جس نے اللہ کی عطاعت اور حضور علیہ السلام کی عطاعت اور اتباہ کرتے ہوئے جو تکلیفیں آئیں اممہ نے کیا آج فیٹو روپیہ ہیں ملتان بیوی نے کیا کار کھانو روٹی نہیں تو پیر آج فیٹو روپیہ ہیں کہاں جا رہے ہو دکان بند کر رہے تھے شٹر نیچے کر رہے تھے کہاں جا رہے ہو میں ملتان پیر کے پاس جا رہا ہوں اے تو پاگل ٹھیک ہیا ہے مشرق ٹھیک ہیا ہے اچھے اللہ نہیں ہے کہا تیرے پیر کے پاس ہی صرف اللہ ہے شافی کے پاس ہی صرف اللہ ہے شافی اللہ والا ہے اسی کافر اچھی اللہ نہیں ہے گا گھر میں اللہ نہیں ہوتی مسجد میں اللہ نہیں ہوتی چلا ٹھیک ہی ہے جو اتنا کرایا لگانا ہی وہ ہی گھر ماں کو دے جا کے اببے کو جا کے دے خانسی کا شربت لے کے دے فلان کو دعائی لے کے دے فلان کو کتابیں لے کے دے یہ ساری تبلیغ تیرے سامنے آئے گی ساری تبلیغ تیرے سامنے آئے گی اور تو اس بات پہ ڈٹ گیا کہ اگر یہ کام میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے تو شافی کے پاس بھی تو اللہ کے لیے جا رہا ہو اگر کتابیں کسی کو لے کر دینی ہیں کسی کو کھانسی کا شربت لے کر دینا ہے کسی کو کھانا کھلانا ہے تو کس کے لیے کرنا ہے تو کہنے والا کیا کہے گا اللہ کے لیے تو پھر اس کو تو نے یہ جواب دیا کہ یہ کام اگر اللہ کے لیے ہے تو شافی کے پاس بھی اللہ ہی کے لیے جا رہا ہو تو اللہ کی اطاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرتے ہوئے جو تکلیفیں آئیں ان کے اوپر ڈٹ گے سبر کا مظاہرہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اللہ اس کے چھ سو درجات کو بلند کر دے گا سمجھ آری بار پہلا مضمون کیا تھا جو ہمارے مال اولاد جان کے اوپر آئی اس پر کتنے درجات تھے تین سو یہ اس سے اعلی درجہ ہے کیونکہ مخالفت زیادہ ہے مخالفت زیادہ ہے جو آپ کے نہیں جان بچائے مال ہے وہ بھی روکیں گے وہ بھی روکیں گے پھر یہاں تک ازمائش آتی ہے اچھا ملتان چلنا ہے کنہ کو چلنا ہے میں شافی صاحب چلنا اوہ یار چھڑ میرا پڑ بڑا پیر کام آئیتے چلنے ہیں موڑ تے بابا بھئی تھا اور تو تمیز لیا کیا نہیں ہے ساڑھی کڑی بیمار ہو یہی لیا گیا ہے ہنجی پیاس ہے یہ ہو گئی وہ نئی ازمائش آجے گی یعنی ایک بندہ اللہ کی طرف آ رہا ہے تو وہاں اسے کرنٹ شاہ مل جائے گا اگے شاہ کھبے شاہ مل جائے گا پھر دوبارہ سے اس کو جو ہے وہ شرک کی طرف لے جائے گا تو اللہ جو اپنے آنکھ کو گسیٹ کے لے آیا کہ نہیں میں نے وہاں جانا ہے جہاں اللہ اس کے رسول کی رضا شامل ہے تو جس نے یہ سبر کیا یعنی عطاعت کے اوپر اللہ اس کے رسول کی عطاعت کے اوپر سبر کیا تو اس کے کتنے درجہات اللہ بلانا فرمائے گا چھے سو درجہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایک درجے سے دوسرے درجے کا کتنا فاصلہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جتنا پہلی زمین سے تحت سرات تک فاصلہ ہے اتنا ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ ہے جس نے عطاعت کے اوپر سبر کیا تو کتنے درہ کے سبر ہوگے دو تیسرا اور آخری ہے جس کے پاس گناہ کرنے کا موقع تھا قدرت تھی تنہائی تھی رشوت لے سکتے تھے نجائز منافع کما سکتے تھے کسی کو نقصان پہنچا سکتے تھے کسی کے گھر مکان دکان پلات پہ قبضہ کر سکتے تھے کسی کو مارکوٹ سکتے تھے یعنی قدرت تھی اختیار تھا لیکن اللہ سے ڈر گئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے میں نے مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے اللہ سے ڈر گئے تو جو گناہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈر گیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراف فرمایا اللہ اس کے نو سو درجات کو بلند کرے گا اللہ اس کے نو سو درجات کو بلند کرے گا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان کے درجات میں کتنا فرق ہوگا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراف فرمایا کہ تحت سراغ سے لے کے عرش تک جتنا فاصلہ ہے ایک درجے کا دوسرے درجے تک جتنا فاصلہ ہوگا تو اللہ کہنا جو گناہ کرنے سے ڈر گیا تو قرآن میں کیا اس کے لئے اتار رہا ہے رضی اللہ عنہم وردو عنہ ذالک لمن خشی ربا وہ اللہ سے راضی ہو گئے اللہ ان سے راضی ہو گیا جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے اللہ نے ایک سے زیادہ جنتیں ان کے لئے تیار کر رکھی ہیں تو اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہونا اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہونا تو جو کھڑے ہونے سے ڈر گیا وہ ولی بن گیا وہ ولی بن گیا تو اللہ والا یہ تین درجات ہیں یہ تین اقسام ہیں صبر کی اب میں آپ کو ایک ایک دو دو مثال دیتا ہوں تو انشاءاللہ آج کا مضمونہ آپ کو سمجھ آجے گا کہ ہم نے صبر کرنا ہے کہ نہیں کرنا کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا اور ان حلاق کے اندر جس میں ہم پھنس گئے ہیں جس بمر کے اندر ہم پھنس گئے ہیں نکلنا کیسے ہے فقیر وہ طریقہ بھی بتائے گا مبارک گھڑیاں بھی شروع ہونے والی ہیں اس طریقے کو ازماؤ انشاءاللہ اللہ پلک جبرنے سے پہلے نکال دے گا انشاءاللہ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب میراج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک خوشبو سوں گی اور جبریل عمین علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل اس وادی کے اندر ایک عجیب مہک ہے ایک عجیب خوشبو ہے جو میں نے دنیا میں کبھی نہیں سوں گی یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے تو جبریل عمین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ اللہ کی ایک بندی ہے ایمان والی ہے اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے اور ہم اسی طرف جا رہے ہیں ہم اسی طرف جا رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جبریل عمین علیہ السلام اس اللہ کی بندی اس مومنہ کی قبر کے اوپر پہنچ گئے اور عرض کی یا رسول اللہ اس کے لئے دعا رحمت کرے اس قبر کی زیارت بھی کرے اور اس کے لئے دعا رحمت بھی کرے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا رحمت کے لئے ہاتھ اٹھائے جب دعا ہو گئی قبر کی زیارت ہو گئی تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ قبر پہ لے جانے والا کون ہے تو دعا کس سے کروائی جا رہی ہے جیڑا اندر لمحہ پہ آئے وہ دی کی شان ہوئے میرا خیال ہے کہ مزا نہیں آرہا آپ کو مزا نہیں آرہا ذرا سوچو اہل محبت بن کے سنو کہ جا کون رہا ہے لے جا کون رہا ہے اور جس کی قبر کی زیارت کروائی جا رہی ہے جس کی قبر پہ حاضری کروائی جا رہی ہے جس کی قبر پہ جا کے دعا کرائی جا رہی ہے اس کا مقام بھی کیا ہوگا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کس کی قبر ہے جبریل عمین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ فیرون کی بیوی آسیا فیرون کی بیوی آسیا اس کی خادمہ مشاتہ کی قبر ہے فیرون کی بیوی آسیا پھر اس کی خادمہ مشاتہ کی قبر ہے تو اللہ نے جبریل اس کو یہ مقام کیسے دے دیا اب کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے جبریل عمین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مشاتہ اور آسیا یعنی فیرون کی بیوی یہ مخوی طور پر چھپے چھپائے یہ ایمان لے آئی سینا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ اور رب موسیٰ کے اوپر ایمان لے آئی مشاتہ اپنی ملکہ کی یعنی آسیا کی کنگی کر رہی تھی بال سنوار رہی تھی تو بال سنوارتے ہوئے کنگی ہاتھ سے گر گئی جب اس نے کنگی اٹھائی تو اس نے کہا یا رب موسیٰ یا رب موسیٰ اس کے موں سے نکل گیا یا رب موسیٰ پاس فیرون کی بیٹی سن رہی تھی اب راز راز نہ رہا اب شروع ہو گیا ازمائش کا دور اب راز راز نہیں رہا بات کھل گئی کہ اس نے کیا کہا کنگی اٹھا تھا یا رب موسیٰ تو یا رب موسیٰ اب راز فاش ہو گیا فیرون کی بیٹی بیٹی نے جا کے اپنے باپ کو بتایا کہ تُو خدا بنا پھرتا ہے حاکم بنا پھرتا ہے لوگوں کو باہر زبا کرتا پھر رہا ہے تیرے تو اپنے گھر میں انقلاب برپا ہو چکا ہے تیرے تو گھر کے اندر یا رب موسیٰ یا رب موسیٰ یا رب موسیٰ ہو رہا ہے جب فیرون نے یہ بات سنی تو وہ آگ بہولا ہو گیا موسیٰ کو بلایا تو جب موسیٰ کو کٹیرے میں کھڑے کر کے پوچھا تو موسیٰ نے کہا کہ اب بات آگئی ہے حق اور باطل کی اب جھوٹ نہیں ہے اب جھوٹ نہیں ہے جب تک ایمان چھپایا جا سکتا تھا میں نے چھپایا ہے اب ایمان اللہ نے ظاہر کر دیا ہے تو اب جھوٹ نہیں ہے کہ میں ایمان نہیں لائی موسیٰ نے فیرون کے سامنے کہا دیا کہ میں موسیٰ اور موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لے آئی اس نے کہا کہ رب تو میں ہوں فَقَالَ آنَا رَبُّكُمُ الْعَالَ وہ بولا کہ میرے سے بڑا بھی کوئی رب ہے اس نے کہا کہ میں تجھے رب نہیں مان دی ہوں رب صرف وہی ہے جو موسیٰ کا رب ہے رب صرف وہی ہے جو حارون کا رب ہے جب اس نے انکار کر دیا تو فیرون نے اپنے خادمین کو اپنے کرندوں کو حکم دیا کہ اس کو عبرت کی مثال بنا دیا چاہے اب علاوہ مشاہدہ کی ایک دودھ پیتی بچی ہے اس کو بھی اٹھا لیا گیا مشاہدہ کو بھی اٹھا لیا گیا اب دربار لگا ہے مخلوقِ خدا جو ہے وہ وہاں تماشا دیکھنے کے لیے کھڑی ہے اب مشاہدہ کو لکڑے لکڑی کے تخت کے اوپر لٹایا گیا اور آخری بار تشدد کر کے پوچھا گیا کہ تُو ایمان سے دستبردار ہوتی ہے کہ نہیں تُو رب کو چھوڑتی ہے کہ نہیں موسیٰ کو چھوڑتی ہے کہ نہیں اس نے کہا کہ نہ میں رب کو چھوڑتی ہوں نہ میں رب کے کلیم کو چھوڑتی ہوں میں یہ دنیا چھوڑ دوں گی لیکن رب کو نہیں چھوڑوں گی جب اس نے یوں استقامت کا مظہرہ کیا تو فیرون نے حکم دیا کہ اس کو تخت پر لٹا دیا چاہے تخت پر لٹا دیا جائے تخت پر لٹا دیا اب تخت پر لٹا کے اس کے ہاتھوں میں مخے ٹھونکیں جائے اب یہ یوں ہاتھیں ان ہاتھوں کے اوپر کیل ٹھونکے جا رہی ہیں مخے ٹھونکے جا رہی ہیں پھر پاؤں پر مخے ٹھونکیں گئی اب کیا ہو گیا کہ وہ تختے کے اوپر خاتون مشاتہ جکڑی گئی ہے اب اس کی بیٹی کو یہاں سے پکڑ کے اس کے سامنے لیا گیا ایمان سے دستبردار ہوتی ہے کہ نہیں اس نے کہا ایمان سے دستبردار نہیں ہوتی اب فیرون نے اس کی بچی کو پکڑ کے اس کی چھاتیوں کو اوپر پھینکا کہ میں اس کو بھی زبا کر دوں گا تو مشاتہ کہنے لگی یہ تو خدا کی عزت کی قسم ہے ایک بیٹی ہے اگر اللہ مجھے ایک کروڑ بیٹی بھی دیتا تو میں قربان کر دیتی ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے یہ تو ایک بیٹی ہے جب وہ یوں استقامت کا پہاڑ بنی رہی ڈٹی رہی تو فیرون نے تلوار پکڑی اس کی دودھ پیتی بچی کا گلہ زبا کیا اس کا خون اس کی چھاتیوں پہ گرایا مشاتہ کے جسم پہ گرایا اور وہ کہتی رہی یا رب موسیٰ یا رب موسیٰ یا رب موسیٰ اس نے نہیں کسی کو پکارا کہ اگے شاہ پچھے شاہ کوئی تبعیز کام آجے کوئی وظیفہ کام آجے وہ اللہ ہی کو پکار دی رہی ہے اس لئے رب قرآن ادارتا ہے فَقُلْحَسْبِيَ اللَّهُ کہو کہ میرے لئے میرا اللہ کافی ہے فَقُلْحَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ کہو میرے لئے میرا اللہ کافی ہے اب مشاہدہ کیا آوازیں لگا رہی ہے یا رب موسیٰ یا رب موسیٰ یا رب موسیٰ اغسنی اے موسیٰ کے رب میری مدد کو آ اے موسیٰ کے رب میری دستگیری فرما اے موسیٰ کے رب میری مشکل کشائی فرما یا اغسنی یا رب موسیٰ اغسنی میری مدد کو آ میری مدد فرما ہاں انہیں تک گیارویں والی نو آواز نہیں دیتی انہیں تک اپنے پیر نو آواز نہیں دیتی اللہ معلوم بلانا پیر کو آواز دینا نبی کو آواز دینا اس سغاصہ پیش کرنا وہ جائز ہے لیکن اس کا کوئی طریقہ کار ہے میں نے تھوڑا دن پہلے بھی بیان میں کہا کہ اگر ناچنے کا چج ہو نچندہ چج ہوئے تے بندہ بلا بھن جاندہ ہے تے جے نچندہ چج نہ ہوئے تے بندہ کنجر بن جاندہ ہے اگر نچندہ چج ہوئے تے بندہ ولی اللہ بن جاندہ ہے بندہ بلا بن جاندہ ہے جے نچندہ چج نہ ہوئے تے بندہ کنجر بن جاندہ ہے ولیوں کو بلانے کا ایک طریقہ ہے اس سغاصہ پیش کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے وہ ایک تعبیل ہے کہ وہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا ولی اور نبی اپنی تائیں کچھ نہیں کرتا جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے ان کی دعائیں ہیں استغاثہ ہے ترلا ہے منت ہے اللہ دے دے تو مربانی ہے اللہ نہ دے تو تب بھی کوئی زور نہیں ہے اب مشاہدہ کیا کہہ رہی ہے کہ تُو ایک بیٹی کی بات کر رہے ہیں ایک کروڑ بیٹی بھی ہوتی تو میں قربان کر دیتی اب اس کی بیٹی کو زبا کیا تلوار سے اس کا گلہ کٹا اس کا خون مشاہدہ کے اوپر گرایا اللہ والو تصور کرو بچوں والے بیٹھے ہو اولاد والے بیٹھے ہو ایمان کا پہاڑ بھی ہو تو وہ لرز جاتا ہے لیکن جن کو رب اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے پھر ان کو استقامت ایسی دے دیتا ہے کہ وہ لرزتے نہیں ہیں بلکہ ان کا ایمان ازمائش میں بڑھتا جاتا ہے جب مشاہدہ نے انکار کر دیا اب اس نے کہا کہ یہ یون نہیں مان دی اس کو اتنا عبرت کا مثال بنا دو کہ کوئی اور میری راہ میں یا رب موسیٰ نہ کہے ایمان جو ہے وہ نہ لے کر آئے اس کو اوپر بچوں چھوڑے جائیں اس کو اوپر سامپ چھوڑے جائیں اس زمانے میں قیدیوں کو جو عبرتناک سزائیں دی جاتی تھی وہ کیا ہوتا تھا کہ ان کو اوپر سامپ جو ہے وہ مسلط کیے جاتے تھے بچوں جو ہے وہ مسلط کیے جاتے تھے اب سامپ اور بچوں جو ہے اس پہ چھوڑے گئے اللہ وہ لوگا ڈنگ مارتے گئے اور زہر جو ہے وہ جسم کے اندر جاتا گیا اور اس زہر کی وجہ سے اس نے جان اپنے رب کے حوالے کر دی اب جان دے دی ہے لیکن فیرون کو ایمان نہیں دیا جب صبر کا مظاہرہ کیا تو اللہ نے مقام ایسا دیا کہ قیامت تک کے لیے اس کی قبر سے خشبو کو جاری کر دیا اور اپنے محبوب کو بھی حکم جاری کر دیا کہ جے میرے پاس سے آندے پہ ہو تو پھیرا پا گیا آیا جا میری طرف تو آتشریف لے کر آ رہے ہیں آتے ہوئے میری بندی کے دربار پہ بھی حاضری دے کر آ رہی ہے تو اللہ والو جب استقامن کا مظاہرہ کرو گے تو پھر میرا رب جو ہے یہ مقام دے گا اللہ مقربین کے اندر شامل کر لیتا فیرون دربار سے گھر آیا آسیہ نے کہا بدبختہ اس کی معصوم بیٹی کا کیا قصور تھا کلمہ تو مشاتہ نے پڑا تھا ایمان تو مشاتہ لے کے آئی تھی تیری نافرمانی تو مشاتہ نے کی تھی تیری باغی یا دشمن تو مشاتہ تھی وہ ڈیر دو سال کی دودھ پیتی معصوم بچی کا قصور کیا تھا جب مشاتہ کی یہ بات آسیہ نے کی یعنی فیرون کی بیوی نے یہ بات تھی فیرون کے کان بھی کھڑے ہو گئے کہ کاروی کم پہ گیا ہے یہ کاروی گھر میں بھی پڑ گئی ہے تو فیرون نے پوچھا تو بھی ایمان لے آئی ہے تو بھی ایمان لے آئی ہے تو اب کیا آگیا ہے حق اور باطل جیسے مشاتہ سے جب سوال ہو گیا اب جھوٹ نہیں ہے جب تک مخفی رکھ سکتے تھے وہ رکھا اب جب آسیہ سے فیرون نے پوچھ لیا کہ آیا تو بھی ایمان لے آئی ہے اس نے کہا پہلے میں ایمان لے کر آئی تھی پھر مشاتہ ایمان لے کر آئی تھی تو یہ پوچھ رہا ہے کہ میں ایمان لے آئی ہوں پہلے میں ایمان لے کر آئی ہوں اور بعد میں میری خادمہ مشاتہ جو ہے وہ ایمان لے کر آئی ہے اب فیرون نے آسیہ کو مقابلہ حسن کے اندر منتخب کیا تھا یعنی اپنی سلطنت کے اندر مقابلہ حسن کروایا جو سب سے زیادہ حسین و جمیل عورت تھی اس کا نام تھا آسیہ اس کے ساتھ اس نے شادی کر لی نکاح کر لی اب وہ ملکہ بھی ہے خاتون اول بھی ہے اور اس کو محبت بھی ہے اب وہ چھوڑنا نہیں چاہتا چھوڑنا نہیں چاہتا اب پہلے اس نے پیار سے سمجھایا پھر لالچ لیے پھر یہاں تک لالچ لیے کہ آسیہ جتنا تیرا وزن ہے جتنا تیرا وزن ہے میں تجھے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھتا ہوں تیرے وزن کے برابر ہیر جہورہ تیرے نام کر دیتا ہوں تیرے وزن کے برابر ہیر جہورہ تیرے نام کر دیتا ہوں تو یا رب موسیٰ کہنا چھوڑ دے تو یا رب موسیٰ کہنا چھوڑ دے دارو شفا جانا چھڑ دے شافی نو چھڑ دے ایتھے اللہ نہیں ہے کہاں لاہور اللہ نہیں ہے شادرہ میں اللہ نہیں ہے فلان جگہ پہ اللہ نہیں ہے اس نے کہا کہ سونا چاندی تو کیا تو ساری کائنات بھی مجھے دے دے اب میں یا رب موسیٰ کہنا نہیں چھوڑتی اب رب کی محبت آ گئی ہے رب کی محبت چھا گئی ہے تو یہاں رب آ جاتا ہے رب چھا جاتا ہے وہاں پھر کسی دوسرے کی گنجائش نہیں رہ جاتی اب اس نے پیار سے بھی سمجھایا لالچ بھی دیا جب آسیہ نہیں مانی تو فیرون آگ بگولہ ہو کے دربار میں آیا کہ ایک اور کو عبرت کی مثال بنایا جائے گا ایک اور کو عبرت کی مثال بنایا جائے گا فیرون نے اپنے سپائیوں کو بلایا کہ آسیہ کو ملکہ کو گھر سے نکالا جائے اللہ بلو ذرا جاگتے رہیے گا تصور کریے گا اب وہ ملکہ جس کے اشاروں پہ سارے ناچتے تھے سارے سپائی کرندے خادمین اشاروں پہ ناچتے تھے جس کا حکم سلطنت میں چلتا تھا آج اسی کے وہ سپائی جو ہے ملکہ کو محل کے اندر سے گسیٹ کر لا رہے ہیں جب گسیٹ کر محل کے مرکزی دروازے پہ لائے تو فیرون نے دور سے کھڑے ہو کے حکم دیا کہ اس کو بے لباس کر دیا جائے اس کو بھر نہ کر دیا جائے اس کو بے لباس کر دیا جائے اس کو بھر نہ کر دیا جائے اللہ بلو کسی مرد کے کپڑے اتار دیا جائے چار مردوں کے سامنے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے اور شرائط ماننے کے لیے راضی ہو جاتا ہے عورت تو عورت ہے وہ تو حیاء کا پیکر تو اب پہلے اندر سے گزیٹ کر لے کر آئے وہ تظلیل ہے جب سامنے آگے یعنی گھر سے باہر آگے صدارتی محل کا جو مرکزی دروازہ اس پہ آگے تو فیرون نے حکم دیا کہ اس کا شاہی لباس جو ہے وہ اتار دیا جائے اس کو بے لباس کر دیا جائے اب اس کو بھرنا کر کے مردوں کے درمیان گزیٹا جا رہا ہے اور فیرون بار بار ایک ہی مطالبہ کر رہا ہے یا رب موسیٰ نہیں کہنا یا رب موسیٰ نہیں کہنا اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں موسیٰ اور موسیٰ کے رب کو چھوڑوں اب یہ نہیں ہو سکتا اس نے کہا کہ میں تجھے ایسے ہی عبرت کے مثال بناوں گا جیسے مشاتہ کو بنایا ہے اس نے کہا اس سے بڑھ کے بھی تو میرے اوپر ظلم دھائے اب موسیٰ آ چکا ہے موسیٰ کا پیار آ چکا ہے موسیٰ کے رب کا پیار آ چکا ہے اب ایمان کا نور آ چکا ہے اور میرے پورے بدن میں چھا چکا ہے اب میں نکالنا بھی چاہوں تو یہ نکل نہیں سکتا اب یہ نکل نہیں سکتا یہ کوئی جادو تھوڑا ہی ہے کوئی چھو مندر تھوڑا ہی ہے کہ آیا اور نکل جے گا فوق ماریں گے تو جادو نکل جے گا یہ ایمان ہے اور یہ میرے رب کا فضل ہے جس کے اوپر ہو جاتا ہے ذَلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاء وَاللَّهُ ذُلْفَضْلِ الْعَزِيب تو فیرون نے حکم دیا کہ جس تخت کے اوپر جس تخت کے اوپر میخیں مشاتا کو ٹھونکی گئی تھی اس کے بھی ہاتھوں اور پاؤں کے اوپر کل ٹھونکے جائیں اور میخیں ٹھونکی جائیں اللہ واللہ دل کے کانوں کے ساتھ سنا اب آسیہ تڑپ رہی ہے در سے قرح رہی ہے لیکن فیرون کا دل نہیں پگل رہا کیوں اس کی انا کا مسئلہ ہے اس نے خدا کھونے کا دعویٰ کیا ہوا انا کا مسئلہ ہے جب آسیہ جو ہے اس نے ثابت قدمی دکھائی استقامت کا مظہرہ کیا اب کیلیں ٹھونکی جا چکی ہیں اب فیرون نے تلوار لی تلوار کی جو نوک ہے اس کو یہاں پہ رکھا اس جگہ پہ رکھ کے پوچھا کہ باز آتی ہے کہ نہیں اس نے کہا تو نے تلوار یہاں رکھ کے مجھے پوچھا ہے تو تلوار میرے بدن میں اتار کے پوچھ تب بھی میں کہوں گی یا رب موسیٰ یا رب موسیٰ یا رب موسیٰ یا رب موسیٰ میں تب بھی کہوں گی یا رب موسیٰ یا رب موسیٰ جب ذرا سے بھی نرمی جو ہے وہ آسیہ کے اندر نظر نہیں آئی یا امید کی کرنے نظر نہیں آئی تو فیرون نے پہلا حکم جاری کیا کہ آسیہ کی خال اتاری جائے آسیہ کی خال اتاری جائے تیرے پہ جادو ہوا تو نے سارے زمانے کو سنا دیا تیرے پہ مالی تنگ دستی آئی دکان پہ دو دن گہک نہیں آیا تو نے سارے زمانے کے سامنے میرے رب کی شکایتیں لگائیں کہ اللہ نے میرا رز بان دیا ہے اللہ نے میرا رز بان دیا ہے پھر اللہ کے شریکوں کا ذکر کیا کہ فلان نے میرے پہ جادو کر دیا ہے فلان نے میرے پہ جادو کر دیا ہے رکتی برابر بیماری آئی زبان پہ گلے شروع ہو گئے رکتی برابر بیماری آئی خان کا آنا چھوڑ دیا تصویحات چھوڑ دی ذکر حسکار چھوڑ دیا قرآن کی تلاوت چھوڑ دی نماز چھوڑ دی کیا ہو گیا ہے میں بیمار ہو گیا ہوں میں بیمار ہو گیا ہوں نہیں نہیں تو بیمار نہیں ہوا تو کملہ ہو گیا ہے تو نافرمان ہو گیا ہے تیرے اندر سے ایمان نکلتا جا رہا ہے علاوہ جن کے اندر ایمان بڑھتا جاتا ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ تُو نے تلوار یہاں رکھی ہے تُو تلوار کو یہاں نہ رکھ میرے بدن میں اتار دے یا میرے گلے کو اتار دے تب بھی میں کہوں گے یا رب موسیٰ یا رب موسیٰ اب فیرون نے حکم جاری کیا کہ اس کی کھال اتاری جائے اب اللہ والو وہ ملازمین وہ سفاہی وہ کرندے جو یوں اشاروں پہ ناچھتے تھے اب چھریوں کے ساتھ آسیا کی کھال اتار رہے ہیں ذرا تنہائی میں بیٹھ کے بزرگان فرماتے ہیں کہ جب جہنم کو یاد کرنا ہو آخرت کو یاد کرنا ہو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ چراغ جو ہے وہ جلاو مومبتی جلاو اور اپنی انگلی قریب کر کے دیکھو اگر تو برداشت کر سکتے ہو اتنی آگ بھی تو گناہ کر لینا اگر اتنی آگ بھی برداشت نہیں کر سکتے تو کبھی گناہ کا سوچنا بھی نہ تو آج جا کر چھری لے کر بلیڈ لے کر چاکو لے کر ذرا ایک ٹکڑا اتار کے دیکھ ذرا اپنے جسم پہ رگڑ کے دیکھنا پتہ چلے گا ایمان کیا ہے ایمان کیا ہے اندر سے آواز آئے گی یا اللہ یہ جادو چل گیا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو اس سے بڑھ کے بھی جادو چلا دے میں تیری رضا پہ راضی ہو وہ عورت ہو کہ تیری رضا پہ راضی رہی میں مرد ہو کہ سارے زمانے کو تیری شکایتیں لگاتا رہا وہ بنی اسرائیل کی ہو کہ تیری رضا پہ راضی رہی میں محمدی ہو کہ تیری سارے زمانے کے سامنے شکایتیں لگاتا رہا میں کیسا مسلمان ہوں میں کیسا محمدی ہوں کیسا محمدی ہوں اب آسیہ کی پورے بدن سے کھال اتاری جا رہی ہے پورا بدن لہو لہان ہے اب فیرون نے کہا آخری بار ہے اب بتا دے ابھی بھی چھوڑ دوں گا ابھی بھی چھوڑ دوں گا تیرے سارے عزاز و اکرام جو میں نے چھینے ہیں وہ بھی بحال کر دوں گا یہ محل بھی تیرا یہ سونا زیورات بھی تیرے یہ اختیارات بھی تیرے تم ملکہ بھی رہے گی اگر تجھے زندگی مل گئی تو میرے ساتھ بھی رہے گی تجھے میں ماف کر دوں گا آخری بار ہے اس نے کہا آخری بار نہیں ہے اللہ مجھے کروڑ مرتبہ بھی زندگی دے یا رب موسیٰ یا رب موسیٰ یا رب موسیٰ اب میں موسیٰ اور موسیٰ کے رب پر ایمان لا چکی ہوں اب اس جان کا سودا ہو چکا ہے میں بک چکی ہوں اور بکا ہوا دوبارہ نہیں بکتا تُو ہمارے پاس بک گے پھر تُو کہتا ہے میں نے فلان پیر کے پاس جانا ہے تُو آلِ رسول کے سلسلے میں بک کے ایک قادری ہو کے پھر کہتا ہے کہ میں نے طویز لینے کے لیے فلان درگاہ کے پاس جانا ہے حضرت صاحب ہم آپ کے پاس آئے تھے بعد بھی ہمیں ایک مولانا صاحب ملے تو ہم نے پھر آپ کی پڑھائی چھوڑ کے ان کی شروع کر لی تھا جا کسی اللہ والے کے پاس کسی صابح نظر کے پاس جا وہ توجہ ڈالے نگاہ ڈالے تیرے ایمان کو دیکھے کہیں تیرا ایمان تو نہیں نکل گیا تُو جادو نکلواتا نکلواتا کہیں ایمان تو نہیں نکلوا بیٹھا سودا ایک بار ہوتا ہے سودا ایک بار ہوتا ہے جب آسیہ نے انکار کر دیا کہ اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہے رب صرف وہی ہے جو موسیٰ کا رب ہے رب صرف وہی ہے جو حرون کا رب ہے اب فیرون نے اگلا حکم دیا اپنے سپائیوں کے اب اس کے جسم کے اوپر مرچیں ڈالی جائیں اس کے جسم کے اوپر مرچیں ڈالی جائیں اللہ کہلو اب آسیہ تڑپتی رہی کرہتی رہی ہاتھ پاؤں کے اندر میخیں ٹھونکی ہیں جسم کی کھال اتری ہے خون نکل رہا ہے اوپر مرچیں پھینکی جا رہی ہیں تڑپتے تڑپتے اس نے رب سے دعا کی ایلا اس نے مجھے گھر سے بے گھر کیا ایلا مجھے آخرت میں گھر عطا فرما اس نے مجھے گھر سے بے گھر کر دیا اپنے محل کی طرف اپنے گھر کی طرف دیکھ کر کہنے لگی میرے شہر نے میرے شہر نے فیراؤں نے بادشاہ نے تیرے دشمن نے مجھے گھر سے بے گھر کر دیا ہے ایلا آخرت میں مجھے گھر عطا فرما ایلا آخرت میں مجھے گھر ایسا عطا فرما کہ اپنا قرب بھی عطا فرما تو میرے رب نے پہ جنت میں ایسا گھر عطا فرمایا کہ ساتھ گھر والا بھی اپنا محبوب عطا کر دیا اب سیدہ آسیہ علیہ السلام حضور علیہ السلام کے ساتھ نکاح میں ہوں گی جنت میں اللہ نے یہ مقام دیا ہے یہ مقام دیا ہے اس لیے میرے رب نے قرآن اتا رہا ہے ان اللہ یحب السابرین کہ جو سبر کرتے ہیں مسئبتوں کے اوپر اللہ ان سے محبت کرتا ہے اللہ والا جو حالات اللہ نے بھیجے ہیں ان پہ راضی ہو جو ہر حال کے اندر الحمدللہ ہر حال کے اندر الحمدللہ ہر حال کے اندر الحمدللہ جب الحمدللہ کہنا سیکھ لوگے یہ تمہارے اندر سرائیت کر جے گا پھر زمانے کی کوئی طاقت تمہیں دھوکھا نہیں دے سکتی رب کے رستے سے ہٹا نہیں سکتی پھر تم اسلام پہ جیو گے اور ایمان پہ مرو گے پھر کملی والے کا ساتھ ہوگا شرط گیا ہے کہ ایمان کو اپنے اندر اتار لو اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے کیسے راضی ہونا ہے حضر بشر حافی رحمدللہ فرماتے ہیں کہ میں مغداد کی گلیوں میں سڑکوں پہ گشت کر رہا تھا تو میں نے ایک مجذوب کو دیکھا کس کو دیکھا؟ ایک مجذوب کو جن کو ہوش نہیں ہوتے جن کو آپ ملنگ کہتے ہیں میں نے ایک مجذوب کو دیکھا کہ وہ بے یاروں مددگار پڑا ہوا ہے موں پہ مٹی پڑی ہوئی ہے موں پہ مٹی پڑی ہوئی ہے اور اس کے پورے بدن کے اوپر چونٹی ہیں جو اس کو نوچ رہی ہیں کٹ رہی ہیں بشر حافی رحمدلہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا تو مجھے اس کو دیکھ کے بڑا ترس آیا میں نے کپڑے کے ساتھ پانی کے ساتھ اس کا جو ہے وہ چہرہ صاف کیا اس کا بدن صاف کیا اور اس کا سر اٹھا کے اپنی یوں گود میں رکھ لیا کس کا سر اٹھا کے لیا مجذوب کا اس کا چہرہ صاف کیا مٹی صاف کی چونٹیاں ہٹائی تو پھر میں نے اس کا چہرہ جو اٹھا کے بدن کو اٹھا کے اپنی گود میں رکھ لیا تو پھر میں یوں رب سے دعا کرنے لگا سونیا لقد خالقنا الانسان فی احسانی تقویم تُو نے بنایا نہیں ہے بنانے کا حق ادا کر دیا ہے اتنا خوبصورت بنا کے بے یاروں مددگار چھوڑ دیا اس کو سڑکوں پہ رولنے کے لیے چھوڑ دیا ہے سڑکوں پہ رولنے کے لیے زلیل ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے آج یہی کہتے ہو کہ ماذا اللہ ساڑھی رب سندا نہیں ہم نے کوئی دھر نہیں چھوڑا کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا ساڑھی رب سندا نہیں اسیتے رول لگے ہیں اسیتے رول لگے ہیں اب بشر حافی رحمت اللہ علیہ کیا رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں مجزوم کو اپنی گود میں رکھ کے لقد خالقنا الانسان فی احسانی تقویم اے اللہ تو انہیں بنایا نہیں ہے بنانے کا حق ادا کر دیا ہے ایٹا سونا بنا کے سڑکانتے رول دلتا سڑکانتے رول دلتا بشر حافی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہی یہ بات میں نے اللہ سے کی تو وہ مجزوم ہوش میں آ گیا اور کہیں لگا یہ کون فضول شخص ہے جو میرے اور رب کے درمیان میں خلل ڈار رہا ہے جب میں رب کی رضا پہ راضی ہوں تو کون ہوتا ہے میرے حالات بدلنے کی سفارت کرنے والا جب میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں چونٹیاں میرا جسم نوچ رہی ہیں اے بشر حافی میں تو اس بات پہ بھی راضی ہوں کہ اللہ میرے بدن کی بوٹیاں کر کے کتوں کے آگے ڈال دے میں پھر بھی اس کی رضا پہ راضی ہوں تو نے قرآن نہیں پڑا ورزوان من اللہ اکبر کہ اللہ کی رضا ہی سب سے بڑی بات ہے جب میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں تو تو کون ہوتا ہے کہ رب کے سامنے میری سفارت کرنے والا کہ حالات کو بدلنے تو کون ہوتا ہے کہ حالات کو بدلوانے والا میں سڑک پہ پڑا ہوں مٹی میں پڑا ہوں چونٹیاں مجھے نوچ رہی ہیں کاٹ رہی ہیں جب میں اس حال میں راضی ہوں تو کون ہوتا ہے میرے لئے دعائے کرنے والا اللہ والو اس امت کے اندر ایسے ایسے ہیرے ہیں ایسے ایسے ہیرے ہیں جو اللہ کی رضا کے اوپر یوں راضی ہوگے آج جو اللہ والو یہ کلمہ نظر آ رہا ہے آپ اسلام کی کوئی بھی شکل کسی بھی درجے میں نظر آ رہی ہے یہ انہی کے جوڑوں کے صدقے ہیں انہی کے جوڑوں کے صدقے ہیں تو اللہ کی رضا میں اللہ والو راضی ہو جو جب اللہ کی رضا میں راضی ہو جو گے تو میں نے کیا کہا کہ اللہ پل بر میں تمہارے حالات کو بدل دے گا ہر حال کے اندر کہو الحمدللہ 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 اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اشاء فرمایا کہ جس نے ایک بار کہا الحمدللہ کیا کہا ایک بار جس نے کہا الحمدللہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور زمینوں آسمان کے اندر زمینوں آسمان کے درمیان میں جتنا خلا ہے اس کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے اور جس نے دو بار کہا الحمدللہ الحمدللہ اللہ جہنم کے ساتوں دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کے آٹھوں دروازے اس پہ کھول دیتا ہے پھر جس نے تین بار کہا الحمدللہ الحمدللہ رب عرشوں سے آواز دیتا ہے میں تیری طرف متوجہ ہوں اے بندے مانگ کیا مانگتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے اور تُو رب کے بارے میں بہتان گڑتا ہے کہ رب میری سندہ نے اور رب کیا قرآن اتار ہے اِنَّ رَبِّ لَسَمِيُ الدْعَا بے شک تیرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے تیرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے وہ سمی بھی ہے بصیر بھی ہے وہ سنتا بھی ہے وہ دیکھتا بھی ہے پھر جہاں تُو ہے ہر پل تیرے ساتھ ہے وَهُوَ مَا كُمْ اَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ جہاں تم ہو جو تمہارے ساتھ ہے وہ اللہ ہی تو ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ پھر جو تم کر رہے ہو تمہارے کالے نیلے پیلے چٹے کرتود سارے جو دیکھ رہا ہے وہ اللہ ہی تو ہے وہ اللہ ہی تو ہے تو جس نے ایک بار الحمدلللہ کہا اتنی نیکیاں اللہ عطا فرمائے گا 而且 زمین و عسمان کا خلا اللہ بھر دے گا جس نے دو بار کہا الحمدللہ اللہ جنت اس کے نام کر دے گا جہنم سے بری کر دے گا اور جس نے تین بار کہا الحمدلللہ اللہ کہے گا مانگ کیا مانگتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے تو رب کو چھوڑ کے کہاں بھاگے جا رہا ہے جس حال کے اندر اللہ نے رکھا ہے اس حال میں راضی ہو جاؤ بس آخری بات حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تواف کر رہا تھا کعبت اللہ کا کیا کہہ رہا تھا کعبت اللہ کا تواف کر رہا تھا میں نے ایک باپردہ خاتون کو دیکھا کہ میرے ساتھ ساتھ وہ تواف میں شامل ہو گئی اور وہ یوں ہاتھ اٹھائے زاروں کتار روتی جا رہی ہے اور کہتی جا رہی ہے اے اللہ تیری رضا پر راضی ہوں اے اللہ تیری رضا پر راضی ہوں اے اللہ تیری رضا پر راضی ہوں اب یہ پہلا شوت دوسرا شوت تیسرا شوت یعنی وہ ہر چکر کے اندر کوئی دعا نہیں ہے کوئی تصویح و تحلیل نہیں ہے کوئی درود نہیں ہے کوئی کلمات نہیں ہے کچھ نہیں بس وہ کیا کہہ رہی ہے روتی جا رہی ہے اور ایک ہی بات کہتی جا رہی ہے اے اللہ تیری رضا پر راضی ہوں اے اللہ تیری رضا پر راضی ہوں جنید بغدادی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے تواف مکمل کر لیا تو میں اس عورت کے پاس گیا اور میں نے جا کے کہا کہ اللہ والی ساتوں چکروں کے اندر ظاہرین جو ہیں حجات جو ہیں جو عمرہ کرنے والے ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں تسبیح و تحلیل کرتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں تو ایک ہی بات کہے جا رہی ہے کہ یا اللہ میں تری رضا پہ راضی ہوں اللہ تری رضا پہ راضی ہوں اور روے جا رہی ہے یہ کیسا تواف ہے یہ کیسا تواف ہے جنید بغدادی رحمت اللہ فرماتے ہیں وہ خاتون کہنے لگی کہ آج صبح آج صبح علل صبح میرا نوجوان بیٹا فوت ہوا ہے میرا نوجوان بیٹا فوت ہوا ہے کوئی اس کو دفنانے کفنانے والا نہیں تھا میں نے خود قبر کھو دی ہے خود اس کو غسل دیا ہے کفن دیا ہے اور قبر میں اتار کر آئی ہوں اور تواف کرنے کے لیے محض اس لیے آئی ہوں کہ میں اللہ کو پیغام دینا چاہتی ہوں اے اللہ ایک بیٹا نہیں تو نے مجھے دس بیٹے بھی دیئے ہوتے اور دس کو بھی آج میں قبر میں اتار کر آتی پھر بھی میں تواف کر کے یہ کہتی اے اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں اے اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں جنید مغدادی رحمت اللہ فرماتے ہیں میں اس عورت کی مردانگی پہ کانپ گیا میں اس عورت کی مردانگی پہ کانپ گیا اللہ کا ولی کانپ گیا اللہ کا ولی پوچھ رہا ہے تُو کیا کہہ رہی ہے تُو نوجوان بیٹے کو کھو کر آئی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں اولہ اس خاتون نے کہا اے جنید مغدادی تُوجھے ٹھوکر لگ رہی ہے تُو بھول گیا ہے کہ میں نے بیٹا کھویا ہے میں نے بیٹا کھویا ہے میں نے اللہ نہیں کھویا میں نے اللہ نہیں کھویا میں نے بیٹا کھویا ہے میں نے اللہ نہیں کھویا دل ہی دل میں کہو یا اللہ میں نے کاروبار کھویا ہے اللہ نہیں کھویا میں نے رشتے دار کھوئے ہیں اللہ نہیں کھویا اے اللہ میں نے صحیح دکھوئی ہے اللہ نہیں کھویا پر جاؤں تو کہاں جاؤں اس امت کا اللہ کھو گیا ہے اللہ کھو گیا ہے تیرا میرا اللہ کھو گیا ہے ہم اللہ کو کہاں ڈونڈیں ہمارا اللہ کھو گیا ہے ہم نے ہر چیز کو پایا ہے ہر چیز کو سنبھالا ہے اللہ کے پیار کو سنبھالنے کے لیے جگہ نہیں تھی ہم نے گھر بنایا تو گھر کے اندر سٹور روم بھی بنایا کہ جو چیزیں کنڈم ہو جائیں گی وہ سٹور میں رکھیں گے کنڈم چیزوں کی نکارہ چیزوں کی بھی قدر ہے میرے رب کے نام کی قدر نہیں ہے آج مسلمان کے لیے ہر کام کے لیے وقت ہے اللہ اللہ کرنے کے لیے وقت نہیں ہے اس لیے شافی کہتا ہے ہمارا اللہ کھو گیا ہے کسی کا بیٹا کھو گیا کسی کا کاروبار کھو گیا کسی کی صحت کھو گئی کسی کا کچھ کھو گیا تو کسی کا کچھ کھو گیا ہم تو وہ بد بہت ہیں کہ ہمارا اللہ کھو گیا ہے ہمارا اللہ کھو گیا ہے حلوالو اللہ کو پا کے یہاں سے جاؤ جس کا اللہ ہو جاتا ہے پھر زمانے میں پھر اس کو کسی کا ڈارہ نہیں ہے یہی سلسلہ قادریہ شافیہ کا سبق ہے یہی سلسلہ قادریہ شافیہ کی بنیاد ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کانا للہ کانا اللہ لہو جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا جس کا اللہ ہو جاتا ہے ساری خدا ہی اس کی ہو جاتی ہے تو یہاں سے ساری خدا ہی کو لے کر جانا ہے کیوں یہاں سے اللہ ملتا ہے یہاں سے اللہ ملتا ہے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ آتے تھے دعاوں کے لئے اپنی پرشانیوں کو لے کر تو آپ کیا فرماتے تھے میرے پاس کچھ نہیں ہے میرے پاس نہیں بول رہے آپ میرے پاس کچھ نہیں ہے پھر شانے بے نیازی سے فرماتے اے چلیوں میرے کو کوش نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے میرے پاس اللہ ہے یہ بات آج علماء کو مشایخ کو سمجھ نہیں آتی اس زمانے کے ہمارے جیسوں کو کیا سمجھ آتی کہ فقیر کی کیا رمض ہے اور فقیر فقیری کے اندر کیا کہہ گیا ہے کیا کہہ گیا ہے آپ کیا فرماتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے میرے پاس بیٹے نہیں ہیں میرے پاس بیٹیاں نہیں ہیں میرے پاس کاروبار نہیں ہیں میرے پاس صحت بیماری جادو نہیں ہیں میرے پاس اللہ ہے تو اللہ والو جس کے پاس اللہ ہوتا ہے اسی کے پاس تو سب کچھ ہوتا ہے جس کے پاس اللہ ہوتا ہے اسی کے پاس تو سب کچھ ہوتا ہے تو اللہ کن کے پاس ہوتا ہے وَرِزْوَانُ مِنَ اللَّهِ اَكْبَرِ جو اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتے ہیں جو اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتے ہیں کون اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں بات ختم ہو جاتا حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے جبرین عمیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ رب نے سلام بھیجا ہے قبول فرمائے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سلام قبول فرمایا پوچھا جبرین خیر نہ لائے ہو خیر نہ لائے ہو جبرین عمیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے دوست کو اللہ نے شفاہ دے دی ہے آخری بات ہے بس یہ یہاں سے لے کر جانی ہے جبرین عمیل علیہ السلام کیا عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ رب نے آپ کے دوست کو شفاہ دے دی دی یعنی ابو بکر صدی کو شفاہ دے دی ہے حضور علیہ السلام بڑے حیرزدہ ہوئے اچھا ابو بکر بیمار سی اتنی قربت ہے نہیں جاگ رہے نہیں جاگ رہے نہیں سمجھ آ رہی اتنی قربت ہے کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ پاک پہنچے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں کبھی دائیں ہوتے ہیں کبھی بائیں ہوتے ہیں کبھی ملی والے نے پوچھا کیوں بے قرار ہوتے ہو کبھی بھاگ کے میرے آگے آتے ہو کبھی پیچھے جاتے ہو کبھی دائیں جاتے ہو کبھی بائیں جاتے ہو یا رسول اللہ در لگتا ہے تو میں چاہتا ہوں وہ تیر ابو بکر کو لگے ابو بکر کے مرشد کو نقصان نہیں ہونا چاہیے ابو بکر کے حادی کو مرشد کو نقصان نہیں ہونا چاہیے میری اندر خیال آتا ہے تو میں دھوڑ کے آگے آتا ہوں کبھی میرے اندر خیال آتا ہے کہ دشمن ادھر سے آ رہا ہے تو دھوڑ کے میں دائیں آتا ہوں کبھی خیال آتا ہے کہ دشمن بائیں سے آ رہا ہے تو میں دھوڑ کر بائیں سے آتا ہوں سارا سفر یوں کاٹا ہے چھے دن کا سفر یوں کاٹا ہے جب کبہ کے مقام پہ پہنچے تو سورج نکلنے والا تھا ابھی ہلکا ہلکا اندیرہ تھا ابھی ہلکا ہلکا اندیرہ تھا جس طرح آج کل ہماری ہاں چھے بجے کا وقت ہوتا ہے ابھی سورج نہیں نکلا تو جو اہل مدینہ ہیں انسار ہیں جو وہاں کے قبائل کے سردار تھے وہ آئے انہوں نے دیکھا کہ یہ جو آگے آ رہا ہے یہی نبی ہے یہی نبی ہے وہ سینہ ابو وقت صدیق سے مصافحہ کیے جاتے ہیں مانکہ کیے جاتے ہیں گلیں لگائے جاتے ہیں عربوں کے ہاں روایت ہے وہ ماتھا چومتے ہیں ماتھا چومتے جا رہے ہیں کہ یہی کملی والا ہے میرے مرشد نے اپنے مرید کو اپنے رنگ میں ایسا رنگ دیا ہے کہ آج مرید اور مرشد میں تمیز نہیں ہو رہی جنہوں نے میرے کملی والے کو نہیں دیکھا تھا وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ آمنہ کا لال یہی ہے اللہ کا محبوب یہی ہے آسیوں کا لجبال یہی ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ اللہ کیا کر رہے ہیں مصابق یہ جا رہے ہیں اور حضور کو پیچھے کر رہے ہیں کہ کہیں ان کے اندر بھی دشمن نہ چھپا ہو ان کے اندر بھی کوئی دشمن نہ چھپا ہو اور کملی والے کو پیچھے کر رہے ہیں جب سورج کی کرنے نکلی حضور علیہ السلام کے رخصار کا جب کرنوں نے بوسا لیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے رخصار مبارک جب سر ہوئے تو ابو بکر کی نظر پڑی تو آپ کو معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو سورج کی تپش پہنچ رہی ہے ادھر دن چڑ گیا سارے ان انسار کٹھے ہو گئے اب وقت آ گیا کہ اعلان کرنا ہے کہ غلام کون ہے اور آقا کون ہے اب اعلان کرنا ہے کہ نبی کون ہے اور عمدی کون ہے اب وقت آ گیا ہے کہ اعلان کرنا ہے کہ مرشد کون ہے اور مورید کون ہے ادھر سورج کی تپش ہے سہیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ اپنی کملی کو اتارا اپنی کالی چادر کو اتارا اور حضور کے اوپر یوں سایا کر کے کھڑے ہو گئے اور زمانے کو پیغام دیا کہ یہ مرشد ہے اور یہ مورید ہے اس مورید کو دیکھو کہ مورید کا مقام یہ ہے کہ تم مرشد سمجھ دے رہے ہو پھر مرشد کا کیا مقام ہوگا پھر مرشد کا مقام کیا ہوگا مرشد کا مقام کیا ہوگا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا یہ میں نے تھوڑی سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ کی شان کو بیان کیا ہے کہ اتنی قربت ہے اتنی قربت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو علم نہیں ہے کہ ابو بکر بیمار ہیں اللہ کی رضا پہ یوں راضی ہوئے ہیں اللہ کی رضا پہ یوں راضی ہوئے ہیں جب جبرین علیہ السلام نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ مبارک ہو آپ کے دوست کو سیدہ ابو بکر صدیق کو اللہ نے شفا عطا کر دی ہے حضور علیہ السلام حیرت زدہ ہوئے ابو بکر کو شفا عطا کر دی اچھا مبارک دے کے چلے گے سیدہ ابو بکر آئے ابو بکر تم بیمار تھے تم بیمار تھے مجھے پتا ہی نہیں جلا تم بیمار تھے عرض کی یا رسول اللہ سات سال سے بیمار تھا سات سال سے بیمار تھا پھر میں ہوں کہہ علمہ کہ کتھے جاوان تے منجی کتھے ڈاوان اللہ والو ہمارے پاس جگہ نہیں ہے کہ کہاں ہم کملی والے کی محبت کو سنائیں اور کہاں کملی والے کے غلاموں کی شان کو سنائیں سات سال سے یا رسول اللہ بیمار تھا مرشد کو پتا نہیں چلنے دیا پتا نہیں چلنے دیا حضور علیہ السلام علیہ السلام عرمائیہ ابوبکر سات سال سے بیمار تھے تم نے مجھے بتایا ہی نہیں ہے یا رسول اللہ دوست کے سامنے دوست کی شکایت لگاتا اور زمانہ کہتا کہ مرشد نے نوازہ نہیں ہے مرید مرید صادق نہیں ہے اور مرشد مرشد کامل نہیں ہے یہ میری توہین نہیں تھی یہ مرشد کی توہین تھی یہ مرشد کی توہین تھی کہ میں زمانے کے سامنے شکایتیں لگاتا دوست کے سامنے دوست کی شکایت لگاتا کہ میرے رب نے مجھے بیمار رکھا ہوا ہے تو یا رسول اللہ سات سال بیماری میں رہا ہوں اور پردے ڈاوتا رہا ہوں اللہ کی رضا پہ راضی رہا ہوں اللہ والو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ جس حال کے اندر اللہ نے رکھا ہے راضی ہو جاؤ اللہ نے جس حال کے اندر رکھا ہے راضی ہو جاؤ رب کیا فرماتا ہے سمی اللہ لی من حمیدہ یہ آخری بات ہے لبراہ توجہ کے ساتھ سکھنی ہے ہم نماز پڑھتے ہیں ہم رکوع میں جاتے ہیں اللہ کی پاکی کو بیان کرتے ہیں اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں قیام میں دوبارہ آتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں سمی اللہ لی من حمیدہ سن لیا اللہ نے مزا نہیں آرہا آخری بات ہے بازن سن لیا اللہ نے حمیدہ جس نے اس کی تعریف کی سمجھو اللہ سے کیسے لینا ہے اب فقیر آپ کو وہ موتی دینے جا رہا ہے یہ سارا بیان کرنے کا مقصود اب آیا ہے کہ اللہ سے اللہ کو کیسے لینا ہے اللہ سے اللہ کی محبت کیسے لینی ہے اللہ سے حضور علیہ السلام کی غلامی کیسے لینی ہے اللہ سے ان پرشانیوں میں سے کیسے نکلنا ہے اپنے مسائل کو حال کیسے کروانا ہے دنیا کیسے بنوانی ہے اور آخرت کیسے بنوانی ہے سمی اللہ علیمان حمیدہ سن لیا اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی اس کا مطلب ہے کہ اللہ داڑی سن لیا ہے جیڑا عوضی تعریف کرے نکلنا سمجھ آگیا اللہ اللہ داڑی سن لیا ہے جیڑا عبدی رات نو طویز کرے ہاں ہوں ٹھنڈے ہو گئے ہو شرم آئیجے شرم آئیجے اس شرم جا کے امت تقسیم کرو کہ غیرت آئے اس بغیرتی کو نکالو سمی اللہ علیہ مسلمان حمیدہ کون سا مسلمان ہے جو آٹھ دن بعد بھی نماز پڑھتے ہیں تو یہ کلمات نہیں پڑھتا کون ہے کوئی ہے کبھی سوچا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں میں کیا کر رہا ہوں علمی نہیں ہے اللہ والو نماز ہی سب کچھ ہے اگر نماز بن جائے کوئی تعویز نہیں ہے کوئی مراقبہ نہیں ہے کوئی وظیفہ نہیں ہے کوئی ریاضت نہیں ہے کوئی مجاہدہ نہیں ہے صرف نماز ہے اگر نماز اس طرح کے وظیفے کی ضرورت نہیں ہے میرے سردار میرے اللہ جبال شیخ علیہ السلام حضر بہدر ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو ملا نماز کے ذریعے ملا مجھے جو ملا حسیب صاحب نماز کے ذریعے ملا پھر فرماتے ہیں کہ میں نے ہر وہ نماز پڑھی جو میرے کملی والے نے پڑھی اور اس طریقے میں پڑھی جیسے کملی والے نے پڑھی جن ولیوں کے در پہ جا کے ناک رگڑتے ہو بچے مانگتے ہو کاکے مانگتے ہو مددیں مانگتے ہو دعائیں مانگتے ہو اس طرح سے پیش کرتے ہو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ملا نماز کے ذریعے ملا میں نے ہر وہ نماز پڑھی جو کملی والے نے پڑھی اور اس طریقے سے پڑھی جیسے کملی والے نے پڑھ کے دکھائیں جو اللہ کا ولی ہے وہ اللہ سے مانگ رہا ہے تو دوسری ہوتے کمچوں کو گرکھی آئے ہون دیکھنا سردار اینی دوروں سائیں آئے ہیں سندوں آئے ہیں خیر نہ پائیں گا تو تین اللہ جپال کون کے بے گا اب یہ دعائیں ہو رہی ہیں چل کاکا دے دے نا ایدہ بیر دے دے ایدہ بیر کل لائے جوڑیاں بان جان گیاں یہ دعائیں ہو رہی ہیں تو جس ولی اللہ کے در سے مانگا جا رہا ہے وہ کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے جو ملا نماز سے ملا انہوں نے یہ نہیں کرا کہا کہ مجھے جو ملا سینہ شہابان صور وردی میرے مرشد کے قبر پہ ناک رگڑنے سے ملا انہوں نے یہ نہیں کہا ہاں جو ملا مرشد کے در سے ملا وسیلہ مرشد تھا دینے والی ذات اللہ کی تھی دینے والی ذات اللہ کی تھی ہم نے مانگنا اللہ سے وسیلہ حضور علیہ السلام کا ہم نے مانگنا اللہ سے اور وسیلہ اللہ کے ولیوں کا اس لئے مجھدت پہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی پریشانی آج ہے جب کوئی مصیبت آج ہے جب کوئی تکلیف آج ہے تو اپنے شیخ کی ولایت میں پناہ ڈونڈو اپنے مرشد کی ولایت میں پناہ ڈونڈو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مرشد کی ولایت کا اللہ کو واسطہ دو وسیلہ پیش کرو اللہ سونا آسانی فرما دیں گا کیوں جو مرشد ہے اولیاء اللہ ہیں وہ کیا ہیں انعامدہ انعامیافتہ لوگوں میں سے ہیں تو ان کے اوپر جو کرم ہو رہا ہے جب تیرے لئے ہاتھ اٹھا دیں گے تو اللہ ان کے ہاتھوں کو دیکھے گا تیرے میرے کردوتوں کو نہیں دیکھے گا تو یہ مانگنے کا طریقہ ہے اپنا عقیدہ بھی یہاں سے سیدھا کر کے لے کے جانا ہے اب ہم کیا کہتے ہیں نماز میں سمی اللہ علیمان حمیدہ سن لیا اللہ نے جس نے اس کی تعریف کو کیا یہی کہتے ہیں تو پھر ہم کیا کہتے ہیں ربنا ولک الحمد نہیں یہاں آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو یہاں آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ شافیہ ان فامش آگے آئے تو شافیہ نے ان پیوں پیوں کے لیتر مارنے نے دو بات ہی ہیں نہیں سمجھ آرہی دوبارہ پیچھے جاؤں سمی اللہ علیمان حمیدہ سن لیا اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی پھر ہم کہتے ہیں ربنا ولک الحمد اے اللہ اے میرے پالنے والے سب تعریفیں تیرے لیے ہیں سب تعریفیں تیرے لیے ہیں تو اللہ والا جو رب کی تعریف پہ لگ جاتا ہے اللہ اس کی کفالت پہ لگ جاتا ہے جو رب کی تعریفوں میں لگ جاتا ہے وہ ایسا خوش نصیب ہے کہ رب اس کی کفالت میں لگ جاتا ہے رب اس کے کام جو بگڑے ہوئے ہیں ان کو سموارنے میں لگ جاتا ہے ہمیں سمجھ ہی نہ آئی کہ نماز کیسے پڑھنی ہے نماز کے اندر اللہ سے تعلق کیسے مضبوط کرنا ہے نماز کے اندر اللہ سے سلح کیسے کرنی ہے نماز کے اندر اپنی بگڑی کیسے بنانی ہے اللہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو آج سن لیا ہے تادم موت نماز میں بھی فقیر یاد آتا رہے گا جب کہو گے سمی اللہ علیمان حمیدہ سن لیا اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی رب نا ولک الحمد ہے مجھے پالنے والے سب طریف تیرے لیے ہیں اب اس کو یوں کہو اللہ رب نا ولک الحمد اے میرے اللہ اے میرے پالنے والے سب تعریف تیرے لیے ہیں سب تعریف تیرے لیے ہیں عبداللہ بن عمر رضیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ صلی اللہ کی اقتداء میں نماز پڑی تو ایک نمازی نے جب حضور علیہ صلی اللہ نے بولا سمی اللہ لمن حمد نمازی نے کہا اللہ رب نا ولک الحمد حمد کثیرا تیب مبارک فی اب پیشے یہ نمازی بول رہے تھوڑی سی آواز کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ نے سمان فرما لی جب سلام پھیرا تو حضور علی صلی اللہ نے پوچھا یہ پیچھے کس نے بولا تھا یہ کس نے بولا تھا وہ صحابی سیم گئے وہ صحابی کیا ہوئے سیم گئے در گئے تھوڑی دیر کے بعد عرض کر لگے کہ یا رسول اللہ خدا کی عزت کی قسم میں نے سواب کی نیت سے بولا تھا یعنی وہ ڈر گئے کہ کہ میں کچھ غل تو نہیں بول بیٹھا تو عرض کی یا رسول اللہ میں نے سواب کی نیت سے بولا تھا تو میرے کملی والے نے مسکرا کے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ آسمان کے وہ دروازے جو پہلے کبھی نہیں کھلے وہ بھی آج کھل گئے ہیں اب تیرے اور رب کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں یہ کالیمات فرشتے لے کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں اگر تو بندش کھلوانا چاہتا ہے تو جادو تڑوانا چاہتا ہے تو اپنے پیاروں کی زندگی چاہتا ہے بیماریوں سے نکلنا چاہتا ہے پریشانیوں سے نکلنا چاہتا ہے تو تو اللہ ربنا و لکل حمد حمدن ہی کھلتے تو تویزوں کا چکر میں تھا تینوں شافی نہیں سی ملے شافی نہیں سی ملے شافی ملدا تھا اللہ کافی ہندہ آنا دیرے واس سے تو انہیں گیا نہیں انہیں اگر شاہ آئے تھے اگر شاہ پچھے شاہ تھے باہت ہوئے کرنٹ شاہ پیس اللہ باندہ پوری تعاوی تیری نہیں کیا کمالی گالتے پھر یارتے مکیے جا کے ہے کہ نہیں بات تو پھر ڈڑے پہ ختم ہو یہ نہیں جا کے بات تو حکمرانی تو اس کی چلی یہ فیصلہ تو اس کا چل ہے اس لئے رہا فرمادہ کیا میں شہنشاہوں کا شہنشاہ نہیں ہوں میں بادشاہوں کا بادشاہ نہیں ہوں لا الہ اللہ اللہ کے علاوہ کوئی محمود نہیں ہے ساری کائنات میں راج ہے تو اللہ کا ہے تمام تعریف ہیں تو اللہ کے لئے ہیں زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے ہر ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے گل عرش والت جا کے مک نہیں گل تیرت مک نہیں نکی جی ہاں رب کر دے ساڑھی بگڑی بن جانے اور اگر اس کی رحمت روڑ جائے تو اللہ والو قیامت پہ قیامت بھی آ جائے گی بات نہیں بن نہیں اب اس میں رب کیا فرما رہا ہے راج بھی اللہ کا تمام تعریفیں بھی اللہ کی یہ آخری فکرہ توجہ رکھئے گا تمام طریفیں بھی اللہ کی اور ساری کائنات میں راج بھی اللہ اللہ نے قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا ہے کہ راج چلے گا تو میرا اور رواد چلے گا تو میرے مصطفی کا چلے گا رسالہ یا سلطہ یا حد راج کس کا چلے گا اللہ کا اور رواج آمنہ کے بس یہ آخری فکر ہے جو اللہ والو لے کر جانا ہے جو مرضی کر لو کسی کا راج اور رواج کسی کا نہ راج چلنا ہے نہ رواج چلنا ہے تو اللہ والو جب یہ سکھ ہمارے کھوٹے ہیں یہ چلنے ہی نہیں ہے پھر وقت زائع کیوں کرنے ہو پھر وقت کیوں زائع کر رہے ہو زندگی اپنی برواد کیوں کر رہے ہو اللہ کی رضا پر راضی ہو جو اور دکھو اللہ نے سواری دی ہے اس کو دیکھو تو یہ دکھو اللہ نے کوئی منصب دیا ہے تو منصب کو دیکھ کے منصب پر دکھ دعو اللہ دیتا جائے گا وہ دیتا جائے گا تو لیتا تھک جائے گا وہ دیتا نہیں تھکے گا لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَذِدَنَّكُمْ تم شکر کرتے جاؤ میں دیتا جاؤں گا میں دیتا جاؤں گا گھر بیٹھیں دیرے کام ہوتے جائیں گے کسی ملنگ کے پاس کسی ڈبا پیر کے پاس کسی آمل کے پاس کسی طویز دھاگے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے تو اٹھتے بیٹھتے جو اللہ نے دیا ہوا ہے کوئی اس کی تعداد نہیں ہے صبح پڑھ رات کو پڑھ اٹھتے بیٹھتے پڑھ پاکی نپاکی میں پڑھ بس تو اللہ کا شکر ادا کرتا جاؤ اللہم ربنا ولک الحمد اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے مجھے پالنے والے سب طریفے تیرے لیے ہیں حمدن کسیرن طیبن مبارکن فی بہت ہی زیادہ حمد و سنا تیرے لیے ہے جو بہت پاک اور برکت والا ہے جو بہت پاک اور برکت والا ہے اللہم ربنا ولک الحمد حمدن کسیرن طیبن مبارکن فی جب بھی اس دعا کو پڑھو تین بار پڑھو جب یاد آج یہ فقیر کی بات تو دعا کو تین بار پڑھو کھانا کھا کے ہٹے ہو تو تین بار پڑھو کھانا کھا کے ہٹے ہو تو تین بار پڑھو دسترخان پہ نمتیں دیکھ کے اللہ یاد آیا ہے تو تین بار پڑھو اولاد دیکھ کے پیار آیا ہے تو تین بار پڑھو کاروبار کو دیکھا ہے تو تین بار پڑھو اپنے دفتر میں گئے ہو دفتر کو دیکھ کے اللہ یاد آیا ہے تو تین بار پڑھو سفر پہ گئے ہو خیر سے واپس آئے ہو تو تین بار پڑھو ہر حال کے اندر اس دعا کو کم از کم تین بار پڑھو اور باقی بریکوں بغیر پڑھو یعنی انہیں وا پڑھو دن رات پڑھو اللہ تمہاری جھولیاں بر دے گا کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم ہر نعمت کو دیکھ کے کہتے ہیں تین بار اللہم ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی ہمیں کیا ملے گا یہ دو فکریں آخری لے لیں پر انشاءاللہ ذکر ہوگا حضرت دانیال علیہ السلام کو بادشاہ وقت نے کوئے میں ڈال دیا کیا کر دیا کونے میں ڈال دیا آپ کے ہاتھ پاؤں باندے کونے میں ڈال دیا اور سات دو بھوکے شیر جو پانچ دن سے بھوکے تھے وہ بھی اندر ڈال دیا پانچ سات دن کے بعد بادشاہ نے اپنے کرندوں کو حکم دیا کہ وہ جو نبی کو کونے میں ڈالا تھا اس کے کوئی اثار ہوں تو وہ لے کرو نہیں سن رہے نید آگئی آپ کو جس نبی کو دانیال علیہ السلام کو یعنی جس نبی کو میں نے کونے میں ڈالوایا اور اوپر شیر مسلط کیے بھوکے اس کے کوئی اثار ہوں تو وہ لے کرو بادشاہ کے جہن میں کیا ہے کہ شیر بھوکے تھے انہوں نے چیر پھاڑ دیا ہوگا کوئی چھوٹی موٹی ہڈی کو چیز ایسی مل جے تو میں زمانے کے سامنے پیش کروں گا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں مولا علی فرماتے ہیں کہ جب خادمین کو اس نے حکم دیا اپنے سپائیوں کو حکم دیا کہ ہم نے جو نبی کو کونے میں ڈالا اس پہ شیروں کو مسلط کیا اس کے کوئی اثار لے کر آو تو جب خادمین کونے میں پہنچے تو دانیال اللہ کی حمد و سنا کر رہے تھے اللہ کی حمد و سنا کر رہے تھے اللہم ربنا و لکا الحمد اللہم ربنا و لکا الحمد حمدن کثیرن تیبن وارا کنفی جب سینہ دانیال کو نکالا گیا بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا انہوں بادشاہ نے بیان دی جگہ کتے ملنی سی اب بادشاہ کو بیٹھنے کی جگہ کہاں ملنی تھی تو بادشاہ کے اوپر لغزہ تائی ہو گیا بادشاہ نے کہا بس ایک سوال کا جواب دے دے پھر جو کرنا ہے شیر نہیں کرنا ہے گالے ہوں دا لالا تیر دے ہی مکنی ہم تو ہار گئے تو جیت گیا ہے بس یہ بتا دے تو تو اندر آفیت کے ساتھ رہا کیسے بس یہ بتا دے کہ عقل نہیں مان رہی کہ ہم نے بوکے شیر تیرے پہ چھوڑے اور پانچ دن تو اندر رہا اور جب میرے کرندے نکالنے کے لیے گئے انہوں نے مجھے آ کر یہ بتایا کہ تُو تسبیحات کے اندر مشغول تھا اللہ کے ذکر میں مشغول تھا اللہ کی حمد میں مشغول تھا اور بوکے شیر تیرے پاؤں کے تلوے چھٹ رہے تھے تیرے پاؤں کے تلوے چھٹ رہے تھے آج آ کے مجھے کہتے ہیں حضرت صاحب سانو ساڑھے سارے دشمن بن گئے نہیں ساڑھے سارے دشمن بن گئے نہیں اپنے چھوڑتے جا رہے ہیں نہیں نہیں تُو نے حضور کو چھوڑ دیا ہے تو انہیں اللہ اس کے رسول کے حکامات کو چھوڑ دیا ہے اس لیے تیرے اپنے پرائے ہو گئے ہیں اور پرائے اللہ نے دشمن بنا دی ہے اللہ نے پرائے دشمن بنا دی ہے اب بادشاہ کیا کہنے لگا کہ جو آپ کرنا چاہتی ہیں آپ کرنا بس یہ بتا دیں کہ آپ کوئے کے اندر آفیت کے ساتھ کیسے رہے ہیں تو مولا علی فرماتے ہیں کہ دانیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مصیبت کے اندر رب کی تعریف پہ لگ جاتا ہے اللہ اس کے لیے آفیت کے رستے بنانے پہ لگ جاتا ہے جو مصیبت کے اندر رب کی تعریفوں کے پل بان دیتا ہے میرا رب بھی پھر اس کے لیے زمانے میں پل بان دیتا ہے کہ تیرے درمیان میں جو رکابتیں آ رہی ہیں اس پل سے گزر جا آفیت کے ساتھ پل بنانا بھی میرا کام ہے اور آفیت سے گزارنا بھی میرا کام ہے کیوں تو میری تعریف میں لگ گیا تو میں تیری آفیت میں لگ گیا میں تیری آفیت میں لگ گیا سبحان اللہ سینہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا چالیس دن گزر گئے نمرود کی بیٹی نے دیکھا کہ سینہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں موجے مار رہے اللہ نے آگ کو گلزار کر دیا ہے اپنے باپ کو کہیں لگی کہ میں اندر جانا چاہتی ہوں اس کے لئے پھنگوڑا تیار کیا گیا اس کے ذریعے قریب کیا گیا آگ کے جہاں تاکہ کیا جا سکتا تھا برداش کیا جا سکتا تھا یعنی آگ کی تبش کو جب اس کی نگاہ پڑھی سینہ ابراہیم علیہ السلام پہ کہ سینہ ابراہیم علیہ السلام بھالتے قرار کے اندر اپنے رب کی نام کی تصویح کر رہے ہیں پر سکون ہے تو جب اس نے آواز دی کہ اے خلیل اللہ اے خلیل اللہ آواز دی سینہ ابراہیم علیہ السلام متوجہ ہوئے کیا ہوئے متوجہ ہوئے جب اس کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ آجا 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 ملتان آجا کچھ نہیں کہندہ شاہبی کچھ نہیں کہندہ بھر دو چرت دو دو کے مارے گا بالکل صدق کرتا سکا کے پیچے گا آجا اب وہ ڈر گئی کہ میں کیسے آؤں یہ آج مجھے جلا کر رکھ کر دے گی آپ نے فرمایا آنکھیں بند کر اور پڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ پڑتی تو آگ میں آجا جو رب کا نام پکارتا ہے پھر آگ اس کو جلاتی نہیں ہے سینہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی زبان پہ اللہ کا نام آجاتا ہے جس کی زبان کے اوپر اللہ کی تعریف آجاتی ہے اور جس کے دل میں اللہ کی محبت اور مرفت آجاتی ہے پھر زمانے کی کوئی آگ تو کیا اس کو جہنم کی آگ بھی جلا نہیں سکتا ہر حال کے اندر اللہم ربنا و لکا الحمد اللہم ربنا ولک الحمد اللہم ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی اللہم ربنا ولک الحمد کوئی عمل نہیں کرنا رمضان المبارک میں اس تصویح کو دن رات کرو میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کوئی وضو کی شرط نہیں ہے کوئی حسار کڑا نہیں ہے کوئی تداد نہیں ہے تصویحات کو تکبیرات کو تین بار پڑھنا سنت ہے کم از کم تداد میں تین بار پڑھو زیادہ سے زیادہ جب پڑھو جب آرد بندی جائے گی ہر ہر نعمت کو دیکھ کے جس حال کے اندر بھی اللہ نے رکھا ہے چاہے تکلیف کے اندر بھی ہو بظاہر تکلیف بھی ہیں مالی تنگ دستی ہے جادو ہے بیٹیاں گھر میں بیٹھیں ہیں ان کے سروں میں چاندی اتر رہی ہے دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے دل رنجیدہ ہوتا ہے جیسے بھی حالات ہیں تمام حالات کو دیکھ کر بس بولتے جاؤ اللہم ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی جادو بھی اللہ نے بیجا ہے جادو توڑ کے بھی اللہ دکھائے گا بیماری بھی اللہ نے بیجی ہے بیماری سے نکال کے بھی اللہ دکھائے گا زلط بھی اللہ نے بیجی ہے زلط سے نکال کے بھی اللہ دکھائے گا مالی تنگ دستی بھی اللہ نے بیجی ہے تم دستی سے نکال کے بھی اللہ دکھائے گا آپ تمام حضرات کو اس عمل کی اجازت ہے جہاں سے بھی آپ تشریف لے کر آئے ہیں اللہ سنا آپ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور تمام حضرات جو سوشل میڈیا پر سن رہے ہیں ان کو بھی اس عمل کی اجازت ہے کوئی دوبارہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے بس اللہ سے تحفیق مانگنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ مجھے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی تعریف میں لگا دے میں تیری رضا پہ راضی ہو گیا ہوں میں شافیقے پاس گیا شافیقے پیوں پیوں کے اے یہاں ماردہ پانی میں پہینا نہیں دیندہ اللہ مزید ضلیل شافیقے ہاتھوں نہیں ہونا چاہتا توبہ کر کے آیا ہوں گناہوں سے اے اللہ جس طرح تُو رکھے میں تیری رضا پہ راضی ہوں بس تو اللہ کی رضا پہ راضی ہو چاہے یا اللہ اسے پتا بھی نہیں اسے ہم نے بتایا بھی نہیں کہ میں یہ پریشانی تیرے در پہ لے کر آیا ہوں اس نے ہماری اتنی کی ہے تو اگر ہم سب کچھ کھول کے رکھ دے دے تو ہمارے ساتھ کیا کرتا اے اللہ زمانے کی زلت سے بچا لے اے اللہ زمانے کی رسوائیوں سے بچا لے اے اللہ جو لوگ مجھے حکارت سے دیکھتے ہیں اس حکارت سے مجھے بچا لے ان رسوائیوں سے ان زلتوں سے ان پستیوں سے نکال دے اے اللہ تُو وہی تو ہے جو رات میں سے دن اور دن میں سے رات نکالتا ہے آج میرے اوپر بیماری آئی ہے تو بیماری کے اندر سے صحت نکالنے والا بھی تو تُو ہے آج میرے اوپر کرزہ آیا ہے بدحالی آئی ہے تو بدحالی کے اندر سے خوشحالی نکالنے والا بھی تو تُو ہی ہے تُو ہی تو ہے تیرے ہاتھ میں ہے اے اللہ تُو نہ بھی نکالے میں تب بھی راضی ہوں اگر تُو نکال کے راضی ہے تو میں نکل کے راضی ہوں اور اگر تُو زلیل کر کے راضی ہے تو میں زلیل ہو کے راضی ہوں اگر کہو تو ایک بار سنا دو حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ ایک گجرات کا کوئی بندہ آیا ہوا ہے جیلم کا کوئی بندہ لالا موسیٰ آپ میں سے کوئی آیا ہوا ہے ماشاءاللہ تو حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ اس وقت حیات تھے وہ جو شدولہ شاہ کی چونیاں جن کو کہتے ہیں جن کی ہاں وہ سر باندھ دیتے حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ تو جب ہم حیات ہیں تو آپ کے حیاتی میں دریا کے اندر تغیانی آئی سیلاب آیا تو بند جو ہے اس کو خطرہ لاحق ہوا کہ یہ بند ٹوٹ جے گا جو اہل دہات ہیں قسمے والے لوگ وہ آئے قسمیاں لے کر قدال لے کر حضرت کے پاس حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کے پاس کہ حضرت کرم فرمائیں دعا فرمائیں کہ یہ بند جو ہے تغیانی کی وجہ سے نہ ٹوٹ جے دریا کے اندر تغیانی ہے سیلاب ہے مجھے مار رہا ہے اگر یہ بند ٹوٹ گیا تو سب کچھ غرق ہو جائے گا مال مویشنی بھی مر جائے گے اور ہم بھی جو ہے وہ دریا برد ہو جائے گے آپ نے فرمایا بند ٹوٹن لگ گا ہے وہ نے کہا جی ہاں جی بند ٹوٹن رہے والا ہے کیڑا بند ٹوٹن مال آیا ہے انہوں نے کہا جی وہ بند ٹوٹن رہے والا ہے آپ نے کہا مجھے بند پہ لے جاؤ وہ دیہات والے جو ہے وہ بند پہ لے گئے آپ نے فرمایا یہ ہاتھیں چکیئے انہوں نے کہا جی کسی پکڑی اس کے ساتھ بند کو توڑنا شروع کر دیا بند کو کیا کرنا شروع کر دیا توڑنا شروع کر دیا اب دیہات والے یوں ہی پریشان ہوئے جیسے آپ کی آنکھیں کھولی کی کھولی ہیں کہ حضرت صاحب کیا سنانے لگے ہیں اب دیہات والے پریشان ہوئے کہ بابا جی بند جڑان آئے ہیں بابا جی اوہ اچھے سن دے ہو بند جڑان آئے ہیں بند توڑانا نہیں آئے تو شاہ دولہ رحمت اللہ فرمایا کہ جب مولا توڑ کے راضی ہے تو دولہ کون ہوتا ہے کہ جوڑ کے راضی ہو اگر مولا توڑ کے راضی ہے تو دولہ اپنے ہاتھوں سے کیوں نہ توڑ دے تاکہ مولا آج راضی جو ہونا ہے بولا نے آج راضی ہونا ہے ابھی راضی ہونا ہے تو دولہ راضی کر کے چھوڑے گا دولہ کون ہوتا ہے کل تک انتظار کروانے والا میں کل توبہ کروں گا میں کل نماز پڑوں گا میں کل یعنی اگلی جمعہ رات خان کا جاؤں گا ابھی اور اسی وقت توبہ کر لو ابھی اور اسی وقت توبہ کر لو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جو اے اللہ تو بند توڑ کے راضی ہے تو میں اپنے اتھانا توڑ دینا سبحان اللہ تُو اے گلاس لے کے راضی ہے بس اینج غالموں کو دیئے یا اللہ اگر اتنے میں تُو ملتا ہے تو میں راضی ہوں اے اللہ تُو کاروبار لے کے راضی ہے تو میں راضی ہوں تُو صحت لے کے راضی ہے تو میں راضی ہوں تُو بی بچے باغات لے کے راضی ہے تو میں راضی ہوں اے اللہ میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں شافی نے آج سنجھایا ہے میں اللہ کو قربان نہیں کر سکتا اے اللہ تیرے تو لاکھوں کروڑوں نہیں آخری فکرہ یاد رکھئے گا اے اللہ اللہ کو آوازیں دینی آدھی رات کو اے اللہ تیرے تو لاکھوں کروڑوں نہیں تیرے تے عربوں بندے نے میرا تے اک کوئی اللہ ہے میرا تو اک کوئی اللہ ہے تجھے لاکھوں چھوڑ جائیں تجھے پرواہ نہیں میرا تو ایک ہے اگر ایک بھی کھو گیا تو پھر اور کوئی در نہیں میں کہاں جاؤں گا میں کہاں جاؤں گا ہے اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں اللہ والو کون کون ہے آج توبہ کرنے والا اللہ سونا ہماری توبہ کو قبول و منظور فرمائے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے وہ تمام گناہ جو جلوت میں کی ہیں اللہ وہ بھی معاف فرمائے جن گناہوں کے اوپر اللہ گواہ ہے اللہ وہ بھی معاف فرمائے جن گناہوں کے اوپر اللہ کی مخلوق گواہ ہے اللہ وہ بھی معاف فرمائے اللہ جو گناہ شعوری طور پہ جان بوجھ کے کی ہیں یا اللہ وہ بھی معاف فرمائے اللہ جو گناہ لا شعوری ہو گئے ہیں لا علمی میں ہو گئے ہیں اللہ وہ بھی معاف فرمائے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کی ناک رگڑ کے تیرے سامنے اللہ معافی مانتے ہیں اللہ تو رحمان رحیم ہے دوسرا ہمارے گناہوں کو معاف نہ فرما بلکہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے اے اللہ جہاں سے بھی حاضری نے مجلس آئے ہیں سب کی حاضری کو قبول و منظور فرما ایک ایک قدم کے اوپر نیکیاں عطا فرما اے اللہ جو دکھی آئے ہیں ان کے دکھ دور عطا فرما جو سکھی آئے ہیں ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرما اے اللہ جو بیمار آئے ہیں بدنی بیمار ہیں روحانی بیمار ہیں اے اللہ سب کو شفائے کاملہ آجلہ عطا فرما گھروں میں ہستالوں میں جہاں کہیں بھی بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا عطا فرما اے اللہ جنہوں نے دعاوں کے لیے کہا ہے ان کے حق میں ہماری التجاؤں کو قبول و منظور فرما اور جو ہمارے لیے محبت بری دعائیں کرتے ہیں ان کے حق میں ہماری درخواستوں کو قبول و منظور فرما اے اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے ہمیں بن مانگے عطا فرما جو مالی تندسی کا سوال لے کر آئے اللہ کو شادہ حلال اور طیب رزق عطا فرما اپنے رستے میں خرش کرنے والا جو ماں باپ اپنی اولاد کی وجہ سے نا فروانی کی وجہ سے پریشان ہو کر آئے اے اللہ ان کو فرما بردار بنا دے اے اللہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اے اللہ ان کو صاحب اولاد بنا دے اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو اپنے کملی والے کا غلام بنا دے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرات حسنتا وکن عذاب النار ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وطبع لینا انکا انتا الطباب الرحیم وصل اللہ تعالی لحبیبی خیر خلقی محمد وعالی آلہ واصحابی اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین موسیقی